اسلام علیکم ایوری وان میں نہ آئے باقی اس لڑکے سے شاید اسے کوئی گرز نہیں تھی اس گارٹ نے اسے ساری انفرمیشن دی کہ حیزل پوری رات جیکوب کے ساتھ تھی جبکہ جیمز نہیں جانتا تھا اس کے پیچھے اس نے گارٹ کو کیوں لگا دیا جہاں جہاں جیکوب اور حیزل گئے وہاں وہاں کی تمام تصاویے اس کے سیل پر تھی اس نے مو بنانے کی لنچ کرنے کی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھیگنے کی بھی جیمز نے جب معاملہ بردار سے باہر ہوا تو بے ساکتہ اس کو کال کر گیا جبک جیسے حیزل نے اس کی کال کو اگنور کیا تھا مجھے لگا تم عام لڑکیوں جیسی نہیں ہو جیمز سے مٹھیاں پھیچ لی جبکہ لبوں میں سگریٹ دبا کر وہ دھوا فضا میں بکھرتا بے کل سا ہو رہا تھا وجہ وہ جانتا نہیں تھا شاید حیزل سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنے اگریمنٹ سے رفتہ رفتہ ہٹتا ہوا خود کو محسوس کر رہا تھا اس کے سامنے زبان بھی نہیں کھلتی تھی جبکہ جیکوب سے کیسے خوش اقلاقی سے بات کی جا رہی تھی وہ چند دیر اس جیسے اسے احساس ہوا وہ جیمز روبو ہے اس وقت کا مافیا جسے لڑکیوں کی کبھی نہیں یہ صرف اس میں ایک کالیٹی تھی جس کی بنا پر اس نے اسے شادی کی اور شاید وہ اپنا مقصد پورا کر کے اس میں انٹرسٹ کھو دے اس نے خود کو تسلی دی اور لسیڈی بن کر دی جس میں وہ پکس چل رہی تھی سر جھٹک کر سامنے پڑے گلاس میں موجود مشروب کو اس نے مو سے نگایا مگر افسوس چاہ کر بھی اس کا دماغ حیزل سے ہٹ نہیں رہا تھا شاید تم سخت سزا کی حق دار ہوں مگر سزا کس بات کی اس میں کوئی بولا یہاں اگریمنٹ شامل تھا اور کسی کو ڈیٹ نہیں کر سکتی تھی وہ ایک دم جیسے خود پر بھڑکا چاروں طرف خاموشی چھا گئے میرے رولز توڑنے والا زندہ نہیں بچتا اور یہ لڑکی بھی زندہ نہیں بچے گی گلاس کو غصے سے پٹکتا وہ اٹھ گیا اور اس چان لیوہ سردی میں آگیا یہاں سے انستانبول کا منظر ہی الگ دکھائی دی رہا تھا روشنیا رنگینیا اچانک جیسے کھڑے کھڑے اس کا دل کی انستانبول پر راج کریں وہ اس نے کارٹر کو فون میں گھومیا ہاں بولو وہ بھی جاگ رہا تھا یہ انستانبول کی مافیا کے بارے میں جانتے ہو جیم سے دوبارہ سگریٹ سلگا ہی میں نے ایک بار سنا تھا کافی سٹرونگ مافیا ہے جیسے تو وہاں سا مجھے انستانبول پسند آگیا ہے جیم سے شانی اچھکا جیم پلیز یار کوئی نیا پھڑا نہ پیدا کرو کارٹر اجاز آیا وہ تو اپنے باپ سے بھی آگے نکل رہا تھا کیا کر سکتے ہیں جیک سر مانے گئی نہیں کارٹر یہ تو جانتا ہے وہ فیستہ بس ایک بار کرتا ہے اس نے پوچھے گا کون جیمز کی ناپروائی ارج پہ تھی تم واقعی کرنا چاہتے وہ پہلے تم نے وہ لڑکی ہیزل سے شادی کر لی اب اسے بول جبکہ ہم بلیک میل کو وائٹ کرنے کی چکر میں ہیں یہ جیکوب کا پلین ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا میرا پیسہ بلیک ہے تو بلیک ہے اور مجھے انستانبول پسند آگیا ہے خوبصورت ہے جیسے پوری ترکی کا دل وہ مسکرائیا جیمز کارٹر جیسے تھکا تھکا بولا میں جان باتا ہوں تم ڈرنک کر رہے ہو بکواس کے ساتھ کرنا ضروری ہے جیمز چڑ گیا یار تم اپنی گرل فرینڈ کی نئی بلکہ وہاں ہی دیکھ لو دی جس سے تم شادی کر چکے ہو اس سے بات کرو کارٹر نے کہا کارٹر مجھے ڈیٹیلز چاہیے استانبول اور استانبول کے مافیا کے متعلق اوکے جیمز سے سنجیدگی سے کہا تو کارٹر بھی سنجیدہ ہو گیا اوکے اسے کہا اور جیمز سے کال آف کر دی وہ دھوہاں کا فیزا میں بکھیرتے ادھر ادھر د ہوتا تھا حالکہ برف کی طرح مگر وہ سگریٹ مکمل کر کے اندر آ گیا آج کا دن اس کے باقی دنوں سے مختلف تھا مگر ایک اہم جو آج کے دن ہوا وہ اب تک اس کے پریشان کر رہا تھا وہ تھا جیمز کی کال کا آنا اور اس کا اگنور کرنا وہ پریشان بیٹی تھی اس نے کئی بار سوچا کال کرے مگر ہی مت ہی نہ ہو سکیں کل اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اس کا خواب صرف جیمز کی وجہ سے پورا ہوا تھا وہ اس کی مشکور تھی مگر اس کی خواہش وہ ایک دم کاب سے اٹھیں خود کو اس کے ساتھ سوچنا بھی آسان نہیں تھا کہ ایک دم یہ وقت آتا اسے جلدی سے دماغ جھٹکا آج ابھی اسی وقت تو کچھ ایسا نہیں ہوگا تب ہی اس نے گہرہ ساز بھرا اور لے گئے جیکوب اچھا انسان تھا اس کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرا تھا لیکن فیلحال وہ کل صبح کے لئے ایکسائیٹیٹ تھی آنے والی کل اس کے خوابہ کی شروعات تھی وہ اپنے پرائیویٹ جھٹ سے اترا تو بلیک لانگ کوڈ بلیک گاؤگلز اور اپنی بے پناہ و جہز ہیں بے نیاز لمبے قدم بھرتا وہ گاڑی تک پہنچا تھا سر مینشن چلنا ہے یا پھر کہیں اور نئی فیلال آفیس چل کے لئے چلو گاڑ کو جب ہم دیکھ کر اس نے اپنا سیل فون چیک کیا اور دوسری سیٹ پر رکھ کر وہ باہر دیکھنے لگا ان کی گاڑی پانی کی طرح نیویوک کی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی سردی کا احساس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کم پڑ گیا تھا کچھ دیر میں وہ آفیس پہنچ گیا اس نے کارٹر سے اسٹانبول کے مافیا کا ریکارڈ پرائیویٹ دیا تھا تب ہی وہ اس ریکارڈ کو کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا وہ اس فائلز کو دیکھتا رہا اسٹانبول کے مافیا جو اسٹانبول سمیت پورے تورکی پر راج کرنا تھا وہ ڈینیز تھا جو کہ بالکل اسی عمر کا تھا اس نے اپنے باپ کو خود مارا تھا تاکہ وہ اس تقت کو سمال سکے وہ گوھر سے اس کے فائلز پڑھنے لگا وہ ایک بہرمی قسم کا انسان تھا جو کہ سمگلنگ کرتا تھا لڑکیوں کی اسے نہ جانے کیوں سب سے زیادہ اس بات سے چھڑ دی جب مافیا لڑکیوں کی سمگلنگ کرتے تھے اور یہ سب سے اہم تھی مگر وہ اس کام کو کیے بھی نہ بھی مافیا کی دنیا میں بہت مشہور تھا اسے وہ فائل بن کر دی ڈینیز لبو پیس کا نام بڑھ بڑھ آیا کچھ دیر اسے وہاں لگی تھی اس کے بعد وہ وہاں سے اڑ گیا اس نے اس محضو پر کارٹر کو بھی انوال ہونی سے روک دیا تھا وہ بہا نکلا تو کارٹر نے بھی اسے دیکھ لیا وہ بھی اس کے ساتھ ہوا تم نے فائنل ریٹ کی کارٹر نے پوچھا ہاں کر لی وہ بیتا سے لہجے میں بولا اور پھر اس سے گاؤگلز لگا کر بہا نکل گیا اسے اب تھکاوٹ ہو رہی تھی تب ہی اس نے منشن جانے کا سوچا وہ منشن میں پہنچا تو صبح کا وقت تھا تب ہی سب اپنے کمروں میں تھے اور وہ بھی سیدھ اپنے روم میں چلا گیا اور در حقیقت اس کا پوشن منشن سے ذرا الگ تھا ایک پورے پوشن کی طرح اس کے رومز بھی اتنے بڑے تھے کہ حیزل کا تو جیسے پورا گھر اس کا بس ایک کمرہ بن جاتا وہ اپنی روم میں آیا دروازہ بن کیا اور فریش ہونے چلا گیا وہ جانتا تھا اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس ڈیل کی خبر جیک اور جیکوب تک بہت جائے گی اور وہ بچہ نہیں تھا وہ یہ سب خود سمالنے کی اور سب خود سمجھنے کی سلایت رکھتا تھا وہ فریش ہو کر نائٹ گاؤن میں آیا اور بستر پلیٹ گیا آج اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں تھا سوائے ایک کام کے جس پر اس کے اچانک کی بستر پلیٹ دے توجہ گئی اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر ایک گھبرائے ڈرے سہمے پریشان سے اکس کی گردن دبا دی اور وہ امید کے مطابق فٹ سے اس کے دبوشتے ہی گائب ہو گیا کب تک وہ بڑھ بڑھ آیا اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے ل ریچل کے اس کے پاس فون آ رہے تھے حالانکہ جیمز سے آج آنا تھا مگر وہ دکھائی نہیں دیا اس نے ملازموں سے بھی پوچھا تو وہ بھی لاعن تھے اسے جیک کے سامنے جاتے ہوئے ایریٹیشن ہو رہی تھی کیونکہ جیک کے لا تعداد سوال اس سولی پر ضرور لٹکا دیتے وہ تیار ہونے کے بعد آئینے میں اکس دیکھ رہا تھا سردی کے پاس اس نے موٹا چمپر پہنا تھا اور عادت کے مطابق بال بنا کر وہ مسکر آیا کیونکہ آئینہ دکھا رہا تھا وہ کتنا خوبصورت د دکھ رہا ہے اس نے جیمز کو کال ملائی مگر مجال ہو کوئی بھی کال پک کر رہا چڑھ کر فون رکھا اور گہرا ساز برا یعنی اسے اکیلے جیک کو فیس کرنا تھا وہ موبائل کا کارڈ اور سامن اٹھا کر روم سے نکلا تو حسبے امید جیک اور پرل ناشٹہ کر رہے تھے نہ جانے جیک کب جانے والا تھا پرل سے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا زندگی کیسی بے رنگین سی ہو گئی تھی جیک کی وجہ سے وہ ناشٹے کی ٹیبل پر آیا جیک نے اس کی جانب دیکھا گوڈ مان وہ پرل کی طرف دیکھ کر مسکر آیا گوڈ ماننگ ٹیو ہاو آئیو پرل اسے ناشٹہ سب کرتی بولی جیکوب تو ہیران رہے گیا جیک نے اب تک کچھ نہیں بولا تھا وہ چپ چپ ناشٹہ کر رہا تھا آئیم فائن وہ تیرچی نظروں سے جیک کو دیکھتے بولا وہ سر جھکا کر ناشٹہ کرنے لگا جیک پھر بھی کچھ نہیں بولا بول دیتا تو خطرہ ٹل ہی جاتا یہ کہ بولنے کی کیا وجہ تھی اس کا سیل فون بجنے لگا جیکوب نے دیکھا ریچل کی کال تھی ہا ہاں میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں وہ کہہ کر فون بند کر گیا جیک نے اب بھی سوال نہیں اٹھایا تھا کہ ریچل کون ہے اب زیادہ ہو گیا تھا جیک کو اپنے ناشٹہ چھوڑ دیا اوکے what's the problem جیک یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ میں رات کہا تھا اور ریچل کون ہے وہ ذرا چھڑ کر بولا کہ آخر ماجرہ کیا تھا میں دونوں باتوں کے بارے میں جانتا ہوں اسی لئے سوال نہیں کیا جیک نے سنجیدگی سے پرل کے موں میں فوق دیا جس پرل نے سیپ لیا جیکوب کے تو رنگیں اڑ گئیں جب کے حیزل کے بارے میں جان گیا تھا مطلب وہ کس سٹ پٹایا ریچل کا مسئلہ نہیں تھا وہ ایک موضوع تھا مسئلہ تو حیزل کا تھا اور جیک جیک حیزل سے سخت نفرت کرتا تھا تو یہ بات جان کر خاموش کیسے رہ سکتا تھا جیکوب کی پلنے ہی نہیں کچھ پڑھ رہا تھا وہ جیک کو ابھی کچھ کہتا کہ نائٹ سوٹ میں بھوک کی وجہ سے جیمز جلدی اٹ گیا وہ بیزاری سے چلتا وہاں ان سب تک پہنچا تو سب اس کی جانی دیکھنے لگیں کیونکہ وہ نائٹ بلیک گاؤن میں بھی بہت ہینسوم لگ رہا تھا جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے جن میں گوڈ مارنگ کہتے چہر کھیچتے ہوئے اس نے ہاتھ بہرا اور آنکھوں میں سرکھی تھی جن پر وہ ایک انگلیا اور انگو اٹھا رہا کہ کچھ دیر بیٹھا رہا پھر اس نے سب کی طرف دیکھا گوڈ مارنگ کیسے آپ پرل تو اس کی نظر آنکھوں میں ہوتارنے لگے ایک دم اٹھ کر اس کا ماتھے پر پیار گیا جیمز مسکرائے ناو پرفیکٹ وہ پرل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر پر پیار کر گیا پرل مسکرائی کب آئے تم جیمز نے جیمز کو دیکھا جبکہ جیکوب کی کوشش تھی کہ کسی طرح جیمز کو بتا دے کہ جیک ہیزل کے بارے میں جان گیا ہے دو گھنٹے پہلے وہ بولا پرل اس کے آگے ناشتہ رکھنے لگی وہ جو پلیٹ میں نکال کر اب کھانی لگا تھا کیونکہ اس اب کافی بھوک لگی تھی اور کس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا جیک نے سوال کیا جیمز سے اس کی جانب انہی سرک نظروں سے دیکھا کال آ جائے گی آپ کے پاس جیمز سے بس اتنا ہی کہا جیکوب بار بار اس کی جانب دیکھ رہا تھا جیمز سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سمجھا نہیں جیکوب ناشتہ پورا کرو اپنا جیک بیچ میں بولا جیکوب سر جگا گیا ہاں تو تم ہیزل کے ساتھ تھیران جیک نے نورملی کہا جھٹکہ کھا کر جیمز نے اس سر اٹھائے جبکہ جیکوب کا چھوہ لگا نہیں یہ کسی کہا وہ بولا یقین ہی آئے یہ سب کیا ہوا ہے جیمز نے البتہ مٹھیا بیچ لی یہ تو سو فیصد تیہ تھا کہ جیک اس کے پیچھے گارٹ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ اس نے جب سے جیک یہاں آیا تھا جیک کی ہر پرسنل حرکت پر نظر رکھتے ہیں کے لیے جیسے آیت کیا تھا جیک اس پر کافی بھروسہ کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ اس کا بندہ ہے جبکہ وہ جیمز کا بندہ تھا اور جیمز کو پہلے سے سب پتا چل جاتا تھا تب ہی حیزل والے معاملے کا جیمز کے ساتھ کیا تھا تعلق وہ نہیں جانتا تھا مگر جیکوب نے اسے ظ جاہر کر کے ضرور جیمز کو بھی فسا دیا تھا جیمز کا غصہ سوا نے پہنچ گیا تھا اس وقت جیک کی توجہ جیکوب سے زیادہ جیمز پر تھی جیمز سے اپنی تاثیر کو نارمل کیا اور ناشتہ دوبار کرنے لگا اسے لگا وہ انقریب واقعی حیزل کی گردن دبا دی گا ڈیٹ کون حیزل جیکوب نے لا تعلقی سے کہا can i short picture son with this damn girl وہ موبائل جیکوب پر پھینکتا غصے سے بولا جیکوب خاموش رہ گیا جیمز البتہ چھپ رہا جبکہ پرل تو حیر تھی اس کی نظر حیزل کی تصویر پر گئی اور آنکھوں میں نمی آ گئے کتنی پسند تھی اسے حیزل جیمز کیلئی نہ جانے جیک کیوں نفرت تھی اس سے you like this girl جیک نے جیکوب سے پچھا اور اس طرح وہ جیمز کا صبر آزمارا تھا جیکوب نے ایک نظر جیک کو دیکھا i love this girl وہ بولا پرل جیک اور دونوں حیران رہ گئے جبکہ جیمز کاٹا ہاتھ کی مٹھی میں جکڑے اب بھی چپ چپ ناشتہ کر رہا تھا oh that's great جیک پیچھے بیٹھ گیا کیا تمہیں یاد ہے مجھے سک نفرت ہے اس لڑکی سے جیک نے مارے گسے سے پلیٹ اٹھا کر پٹک دی پرل کی معمولی سی چھکنے کی جیک اسے جیک کو رکنا چاہا wait a second honey that's not your problem okay so don't be off you feel uncomfortable so go back to your home room جیک بولا اسے بولتے ہوئے تو جیسے ہی سب ایک دم درست ہو جاتا تھا پر اچھپ ہو گئی کہ کبھی وہ یہاں سے بھگا دے جیک جیکوب کی طرف مڑا مجھے نہیں معلوم آپ کی نفرت کی وجہ اور مجھے اگر حیزل پسند ہے اسے پیار ہے تو مجھے اس میں کوئی problem ہی کیا ہے she is beautiful and most important آپ کی جو demand ہے اس پر وہ پورا اترتی ہے وہ اسے یاد دلانے لگا جو demand اس نے ان دونوں کے سامنے رکھی دی جیک کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا جبکہ جیم ایسے بیٹھا تھا کچھ لمحوں میں پھٹ جائے گا اوکے فائن فائن جیک نے پھر اسے پلیٹ کھیچ کر زمین میں ماری فائن مسٹر جیک کوپ لے کر آؤ اسے منشن وہ بولا اور چہر پر بیٹھ گیا جیم سے ناشتے کے دوران باپ کی جانب دیکھا جو گسے سے سرک ہو رہا تھا اور پلیٹ ایک طرف کر کے نیپکن سے ہاتھ ساف کی اس کے چہرے پر سنجیدگی کا کوئی پتہ نہیں دے رہی تھی اس میں کتنے ہی لاوے ابر اٹھے رہے لاس ویگاز کی فلائٹ ہے آج رات میری دو دن کا اسٹے ہے وہ بولا کس لے جیک نے پوچھا استانبول کے مافیا کے مطالق کچھ انفورمیشن چاہیے تھی اور وہ نیو یورک میں نہیں مل سکتی تھی تب ہی لاس ویگاز انوائٹ کیا ہے میں نے اس سے بتایا کیا مطلب استانبول کے مافیا کے انفورمیشن کا کیا کرنا ہے تم نے وہ ذرا کڑے تیوروں میں پوچھنے لگا پلیز ڈیک میں بچہ نہیں ہوں مجھے کرنے تو مجھے جو دل کرتا ہے وہ ایک دم بھڑ گا جیک نے اس کی جانب دیکھا جبکہ پرل کو بھی جیمز کا انداز پسند نہیں آیا یہ کیسے بات کر رہے ہو جیمز آپ وہ گفی سے بولی سوری وہ گصہ دباتا بات ختم کر گیا جیک البتہ کچھ نہیں بولا جیمز بینا کسی کے جانب دیکھے وہاں سے نکل گیا البتہ اس نے جیک کے الفاظ ضرور سنے دے حیزل کو مینچن میں لے آؤ آج ہی اسے جیکوب کو کہا ہر وہاں سے اڑ گیا جیکوب البتہ خاموش تھا پرل نے جیکوب کی جانب دیکھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہ چورا گئے جیکوب بھی اڑ گیا جبکہ پرل بھی جیک کے پاس چلی گئی وہ کمرے میں آیا اور گاؤن کی ڈوریا کھل دی وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پارا تھا اس سب میں اسے سارا قصور صرف حیزل کا نظر آرہ تھا دل تو کیا سامنے ہو تو اس کا مو ہی توڑ دی مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سامنے نہیں تھی جیم سے گہرا ساز بڑا اور دیوار پر لگی اپنی بلیک اینڈ وائٹ پک کو دیکھنے لگا جس میں وہ سنجیلگی سے کھڑا تھا یہ کافی بڑی تصویر تھی جیک کو کیا لگ رہا تھا وہ کوئی بچہ ہے جو کچھ سمال نہیں سکتا اور اسے جیک کی ضرورت پڑی گی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا نہ ہی وہ بچہ تھا اور نہ ہی جیکوب جو جیک کی مرضی سے چلے وہ اپنی وارڈروپ کے نزی گیا کانچ کی شیشوں کو تھوڑا سا پوش کر کے ہٹایا اور اس میں اپنا نباز دیکھنے لگا اس نے اپنا ڈرس نکالا جو کہ وائٹ اور بلیک کے کانٹرانس میں تھا اور اس سے پہلے وہ واش روم جاتا اس کے دروازے پر نوک ہوا وہ سیریسلی کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا اس سے پہلے وہ اندر آنے والی کو روکتا خیال آیا کہ کہیں پرلنا ہوں وہ بہت حساس تھی اور وہ ان کو اپنا بیہیوئر نہیں دینا چاہتا تھا تب ہی اس نے کہا آ جائے جیسے اس نے کہا جیکوب اندر آیا اس نے گہرا سانس کھیچا کیا مسئلہ ہے وہ سنجیدگی سے پوشن لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے جیکوب خود بھی اندر آیا کیا بات کرنی ہے جیمز سے فوراں پوچھا ہیزل کے بارے میں نوٹ اگین وہ بیٹ پر آجیز آتا کپڑے پھینک گیا جیکوب نے اس کی جانب دیکھا ڈیٹ نے ہیزل کو مینشن کے آنے کو کہا ہے تو میں کیا کروں وہ چیڑا جیمز تم مجھے بتاؤ گے مجھے ہیزل کو یہاں لے آنا چاہیے جیکوب نے سوفے پر بیٹھتا اس کی جانب دیکھنے لگا یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں اسے صاف انکار کیا تو تم ہیزل کے معاملے میں کسی بھی قسم کی سنجیدگی نہیں رکھتے وہ سوال کرنے لگا جیمز سے چوک کر اس کی جانب دیکھا اس بات کا مطلب مطلب واضح ہے تم موم کی خواہش کو جانتے ہو جیمز خاموش ہو گیا I think تم ہیزل کو پسند نہیں کرتے ہیں جیکوب خود سے مفسریں لگانے لگا جیمز اب بھی کچھ نہیں بولا اچھی باتیں تو پھر میں اسے منشن لے کر آتا ہوں اور I will marry her وہ ذرا سا مسکر آیا جیمز سے اس کی جانب دیکھا تم اسے پسند کرتے ہو وہ پوچھ گیا ہاں شاید مجھے لگتا ہے میں اسے پسند کرنے لگا I mean اس کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ بھی غلط کیا جائے جبکہ ساتھ ہوتی ہے you know میں ڈرنک نہیں کرتا کسی اور لڑکی کے پاس نہیں جاتا مجھے لگتا ہے اس میں کچھ بات ہے جو مجھے اپنی جانب کھشتی ہے وہ تفصیلی بتانے لگا لبوں کے دائرے میں مسکان تھی جیمز سے دات پر دات چڑھا ل دی فیلحال تو مجھے آفیس جانا ہے میں شام تک حیزل کو منشل لاؤں گا and please don't rude ہر وہ تم سے کافی ڈرتی ہے وہ حیزا جیمز چھپ رہا جبکہ جیکب مسکرا کر وہاں نکل گیا جیمز کا بس نہیں چلا کہ وہ کمرہ تک جلا دی بینا کچھ سوچے سمجھے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا ساری نین تھکاور گسے سے اس نے جیسے جکڑ لی تھی وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہی تھی یہ اس کا خواب تھا اس کا سپنا جوان بہت پورا ہوا تھا اور اتنا خو دی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پر سکون انداز میں اس نے لیکچر لیا آج وہ قدر بہتر کپڑوں میں تھی کیونکہ جیمز نے اسے کافی پیسے دیئے تھے جس سے وہ اچھے کپڑے خرید لائی تھی وہ لیکچر لے کر بہا نکلی کچھ دیر کے بعد دوسرا لیکچر تھا اس نے بالوں کو کیچر میں قید کیا جو کہ کیچر کے قید سے ریشمی ہونے کے بعد پسل کر نکل گئے تھے ہائی ایک آواز پر چوک کر اس نے سر اٹھایا وہ کوئی لڑکا تھا شاید اسی کی کلاس اور سیکشن کا ہائی حیزل نے بھی ہائی کہا تھا کہ بھاری آواز میں کسی کے آواز پر وہ اور وہ لڑکا دونوں مڑے حیزل کا دم خوشک ہو گیا جیمز کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی جبکہ وہ لڑکا جیمز کو پہچان گیا وہ ہیلو سر اسے کہا ہم کوئی کام تھا تمہیں وہ پوچھنے لگا لہجہ سرد سپاٹ حیزل تو البتہ سر جھکا گئی نہیں سر آپ سے نہیں میں تو ان سے بات کر رہا تھا لڑکا بتانے لگا شیز مائی گل فر وہ بولا نظریں اب بھی اس لڑکے پر تھی جبکہ ہیزل نے ایک دم اس کی جانب دیکھا اسے جیمز سے کسی بات کی امید نہیں تھی بلکہ یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی یونیورسٹی آئے گا سوری سر وہ بولا اور وہاں سے چلا گیا جیمز سے ہیزل کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی کچھ دیر اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر بینا کچھ کہے وہاں سے آگے جانے لگا پینٹ کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈال دیا اور آگے جا رہا تھا چل کارٹر نہیں جہاں سر جائے وہ بولا اور اس کے چلنے کا انتظار کرنے لگا مگر میری یونیورسٹی وہ گھبرا گئی یہ یہی ہے کہیں نہیں جاری پلیز آپ دیر مت کریں آپ کیلئے پریشانی بڑھ جائیے کارٹر نے اسے سمجھانا چاہا مگر میں ہیزل کو رونا آیا اس کا پہلا دن تھا اپنے خوابوں کو نظرک سے دیکھنے کا اور وہ اسے کیوں لے کے جا رہا تھا یہ کوئی وقت تھا وہ رونے لگی پلیز کارٹر نے کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑی جیمز کافی دون نکل گیا تھا حیزل پیچھے آنے لگی جبکہ کارٹر اسے گائیٹ کرتا رہا وہ ساری راستے روتی رہی یہاں تک کی جب اسے کارٹر نے پلین کی طرف گائیٹ کیا تو اس کا دم میں نکلا یہ سب کیا ہو رہا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی وہ سوال کر دی وہ پلین میں سوار ہوئی تو اندر باہر کی نسبت کافی خاموشی تھی کارٹر تو وہیں رک گیا جبکہ وہ آسو بہت ہی اندر آگئی اندر صرف جیمز تھا وہ بہت بڑے سائز کی صوفے پہ بیٹھا تھا اس کے سامنے اس کے قدموں میں ایک چھوٹا صوفہ تھا شاید اس کے لیے مگر اسے نہیں بیٹھنا تھا وہ وہیں کھڑی رہی جبکہ پلین کے اندر باہر کا شور بلکل نہیں تھا دروازے ایک دم بند ہوئے وہ ہل گئی کیا یہ چلنے والا تھا اس نے پلین کا سفر نہیں گیا تھا اسے جلدی سے ایک بال پکڑ لی مگر دائرہ نہیں ہوا جیسے ہی پلین اڑنے لگا وہ گر گئی مجال ہوں اس شخص نے کہا اٹھایا ہو وہ نیچے بیٹھ کے رونے لگے آواز قدر اونچی تھی مگر وہ نہیں آیا اسے اپنے آسو خود صاف کرنے پڑے کیوں کہ دوسری طرف کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا اس کا دل دکھرا تھا آج اس کا پہلا دن تھا اپنے خواب کو پورا ہوتا دیکھنے کا اس کے نزدیک اس کے پہلی بار زندگی میں کوئی اچھا کام ہونے بڑا تھا اور جیمز آ گیا وہ چار منہ چار اٹھی شاید جاننا چاہتی تھی اس سب کی وجہ اسے کیوں وہ اس طرح نہ آیا ہے جبکہ ان کا اگریمنٹ تھا راتوں کو نہ کہ دن کا یہ شاید دن کا تھا مگر وہ جانتا تھا اس نے اپنی یونیورسٹی کے لیے یہ سب کیا ہے تو پھر وہ اسی ٹائم اس کے لے کر کیوں جا سکتا تھا وہ چل کر اس کے نزدیک آئی شاید وہ اب ہوا میں تھے جیمز کی ایک ٹاؤنگ جھولتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ اس کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی وہ کھڑی رہی جیمز کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا اچانک اسے جھٹکا لگا حیزل کا توازان بگڑا اور وہ سیدھا جیمز پر گلی جیمز کی انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی البتہ حیزل بری طرح شرمیندہ ہوتی سرک پڑ گی وہ مزید اس حادثے پر بچنے کے لیے اس کے قدموں میں موجود سوفی پر جا بیٹھے کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہمتی نہیں تھی جیسے وہ بیٹھی جیمز سے اس کی جانب رکھ موڑا وہ سر جھکائ بیٹھی تھی پنک ڈریس میں وہ اپسراہی لگ رہی تھی پورا نیو یوک بھی اس کے پیچھے لگ سکتا تھا پھر چہرے پر معصومیت اس نے ٹانگ پر ٹانگ ہٹائی جیمز اس کے جانب دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ اس کے آنسوں ہتیلیوں پر متواتیل گر رہے تھے جن نظروں سرک ہتیلیوں کو کنفیوز ہوتی وہ آپس میں رکڑ رہی تھی جیمز اس کے ایک ایک خرکت کو بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا اچانک اسے جیکوب کی باتی یاد آگئی اس کے ساتھ جیکوب کو وقت گزارنا اچھا لگتا تھا اس نے گہری سانس کیجئے اور لبوں پر تنزیہ مسکوٹ بکر گئی حیزل چاہتی ہی تھی وہ کچھ بولے مگر جیمز کا کچھ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ اپنی نظروں سے ہی اس کا ایک سرا کرنا چاہتا تھا جیمز جب کچھ نہیں بولا تو حیزل اس خاموشی سے جھنجلا گئی سر اٹھایا اس کی جانب دیکھا تو نظر سیدھا اس کے نظروں سے جاملی یہ نظریں بہت عجیب تھی ایک روب تھا ان نظروں میں سرد مہری تھی کوئی اپنایت نہیں تھی بس گصہ تھا اشتال تھا وہ سٹ پٹا کر پھر نظریں پھیر گئیں آپ نے مجھے یونیورسٹی سے کیوں بلایا وہ سوال کرنے لگی ہاں بہت حمد جماکی تھی جیمز سے سوفی کی ٹیک چھوڑی اور آگے ہو گیا حیزل اس کے آگے ہونے اور نظرک آنے پر گھبرائی وہ کچھ پیچھے ہوئی کیا تمہیں اجازت ہے مجھے سوال کرنے کی سرد لہجے میں پوچھنے لگا یہ میرا خواب تھا جو پورا ہو رہا تھا اور آپ اس خواب کی بیچ میں آئے وہ اچکیانی تھی اپنی تقلیف بیان کرنے لگی کہ وہ اتنا نظرک آ کر بھی ایک دن بھی اپنے خواب کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکی بھولو مت اس خواب کو پورا کرنے والا میں ہی ہوں اس نے فورا آنکھوں کو جاندار جنویش دیکھ کر اسے جتایا تو میں بھی آپ کو بہت کچھ دے رہی ہوں وہ بے ساکتہ بولی آنکھ کے کنارے پر ایک آنسو لڑکتا گال پر پھیلا اور اپنا راستہ بنا گیا جیم سے اس کو گوھر سے دیکھا جبکہ حیزل ایک دم لال سکھ پڑ گئی تھی اور سر جھکا گئی یہ بات تک کرنا جب یہ لفظ پورے کر چکی ہو وہ اس کی تھوڑی سخت گرفت میں لیتے بولا حیزل اسے پھر پلکے نہ اٹھائی ویسے دیکھ کیا رہی ہو تو مجھے وہ سر تیرچھا کر کے اسے ٹیڑا کرنے لگا لبوں کی ترانش میں تنزیہ مسکان تھی حیزل ایک لفظ بھی نہ بول سکی اتنا بولو جتنا برداشت کر سکو اس نے اس کا چینہ جھٹکا حیزل کے مال بکھر کے چہرے پر آ گئے اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے چاہے مگر جیم سے اس کی کلائی پکڑ لی وہ ذرا نزیک ہوا میں جیسے چاہوں تمہیں چھوڑوں تم خود کو کبھی نہیں سوارنے کا حق نہیں رکھتی وہ سکتی سے بولا ہاتھ کی گرفت میں اتنی سکتی تھی کہ حیزل کی کلائیوں پر انگلیوں کے نشان پڑ گئی میں آپ کی گلام نہیں ہوں وہ ہلکا سمن منائی خوف سے اس کی روح تک کاب گئی تھی وہ اس کے بال سوانے لگا حیزل کے لیے اسے برداشت کرنا بہت مشکل تھا تم میری گلام ہو اور میں تمہارا آنر اور جانتی ہوں آنر جو چاہے جیسے چاہے کرے اپنی چیز کو توڑے یا سجا کر رکھے یہ آنر کی مرضی ہے وہ اسے جیسے بہت توجہ اور دھیان سے سمجھا رہا تھا حیزل نے سانس کھیچ لیا وہ اس کی گلام تھی اس کو بہت بری لگی تھی یہ بات اس نے یہ راستہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے چنا تھا تو یہ سب تو کرنا ہی تھا وہ سر جھکا گئی جیمز بینہ کسی تکلف اور لحاظ کے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا ہم کہا جا رہے ہیں وہ پھر پوچھنے رہے گئے تم نے پنک کیوں پہنا اسے ملٹا سوال کیا مجھے پنک پسند نہیں بچوں والا رنگ ہے نیکس ٹائم میرے سامنے آؤ تو بلیک یا میرون کلر میں آنا وائٹ بھی پیارا رنگ ہے مگر مجھے نہیں لگتا تمہیں پہننا چاہیے آئی ہیٹ پنک سو لیٹس چینج وہ آرام سے بور رہا تھا جیسے ان دونوں میں کافی جان پہچانوں اور دونوں ایک دوسری کو پہلے سے جانتے ہو خیل اس کا تو عمل دکھل نہیں تھا وہ خود ہی راپ جمع رہا تھا حکم جنا رہا تھا مجھے اپنی پسند بھی بدلنی ہوگی وہ سرک نظروں سے اس کی جانی دیکھنے لگی جیمز کا صبر جواب دے گیا اسے اس کی گردن پر ہاتھ کی سخت گرفت میں دبوچ لی کیا جیکوب سے بھی اتنے سوال کیے تھے حیزل کے رنگ اڑ گئے اوکے آئی تنک نوبت نہیں آئی ہوگی کیونکہ تم تو اپنی پسند سے اس کے ساتھ تھی وہ رفتہ رفتہ گرفت سخت کرنے لگا حیزل کے آنکے پھیل گئے اسے جیمز سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر جیمز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ تک لگنے نہیں دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا یہ جھوٹے وہ خود آئے تھے وہ رونے لگی تو تم نے اگریمنٹ کیسے توڑا وہ اس کا چہرہ نزیگ دیکھنے لگا جو خوف زردہ تھا میں نے نہیں توڑا میں نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا وہ بولی جیمز کی گرد تھلکی ہوئی ابھی وہ سیدھے سے سانس بھی نہیں لے سکی تھی کہ سانسوں پر ہی بات بنائی حیزل دنگ رہ گئی جب جیمز محلت دینے کے موڑ میں نہیں تھا شاید وہ اسے خود کو چھڑوانے کی تگو دو کرنے لگی جیمز نے سکتی سے اس کا موڑ چکڑا I don't want any roughness so be a good baby and do what I want وہ اسے مقتصر لفظوں میں بہت کوئی سمجھا گیا حیزل کے آنسوں اس کے گالوں پر گرنے لگیں مگر جیمز کو یہاں پرواہ نہیں تھی لمحے منٹوں میں اور منٹ بھر لگنے لگیں حیزل اس کے حکم کی واقعی غلامی کرنے لگی وہ اپنی مرضی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولا تم نے جیکوب کو ڈیٹ کیا وہ سوال کر رہا تھا نہیں کیا وہ سر جو کائے جواب دینے لگی ہنی جھوٹ بھی بولتی ہو ایک دلچسپ حرکت کے بعد اس کا شاید مزاج درست ہوا تھا میں جھوٹ نہیں بولتی don't be rude be a good girl جیمز نے جیسے اسے یاد دلایا وہ اس کے ساتھ روٹ ہونے کا حق نہیں رکھتی تھی حیزل کو رونا آرہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں وہ خاموش ہو گئے اس کی کلائی پر جیمز کی اگلیوں کی نشانتیں جیمز نے دیکھا پھر حیزل کی جانب دیکھا اور حیزل کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا دیا go and change your dress وہ بولا حیزل نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا گئے تو میں ابھی بہت کچھ نہیں آتا مگر میرے ساتھ رہو گی تو سکھ جاؤ گی وہ بولا حیزل کا چہرہ سرکھ ہو رہا تھا مگر نظروں میں اٹھنے کی ہمتی نہیں تھی جیمز بھی اپنی جگہ سے اٹھا حیزل I won't need you حیزل کو اپنی پوچھ سے پر سے اس کے آواز محسوس ہوئی تو سراتی آواز اس کے آنسان کھتا کرنے کے لئے کافی تھے اوپر سے گن کی نال اس کی کمر پہ چھو بھی ہوئی تھی اس کو لگا اس کا وجود کام گیا جیمز وہ مڑنے لگی آہا جیمز سے اسے مڑنے سے رکھا اگلی بار میں تمہیں جیکوب کے ساتھ دیکھا تو میں اس گن میں چتنی گولیا ہے تمہارے اندر اتار دوں گا وہ گمبیر لہجے میں بولتا اس کی بار بار چھپکتی خوف سے ساز بھرتی حالت کو دیکھ رہا تھا وہ جلزی سے سر ہلانے لگی کہ یہ گن تو وہ اس سے دور کرے جیمز سے گن ہٹا لی حیزل ایک دم مڑی وہ اسے بھیگی پلکوں سے اور خوف حرصہ سے اسے دیکھ رہی تھی چست کو جیمز سے گن کی نال سے ہی اپنی پیشانی پر دو سٹوک لگائے اور جانے کا اشارہ کیا حیزل ایک دروازے میں گھس گئی جبکہ دروازہ بن کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی گن اس سے ہمیشہ سے اس کو گن سے در لگتا تھا جیک بہت چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو گن سے کھیلنا سکھاتا تھا جبکہ حیزل بچپن میں ان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر سہم جاتی تھی پھر اس نے اکثر جیمز کو اس گن کے ساتھ دیکھا تھا حیزل کو ایک بلی کو پیار کرتے دیکھا تو اس نے اس ماسم بلی کے وجود میں پہلی بار گولی چلائی تھی تو اس بے زبان جانور کے وجود میں ساری گولیاں اتار دی حیزل کی چیکے پورے مینشن میں گونجنے لگیں اس جیک اس بات پر گھوش گھوش ہوا تھا کہ جبکہ پرل اور حیزل دونوں ہی بہت روئی تھی اس کے بعد سے اسے گن سے بہت ڈر لگتا تھا اور جیمز سے بھی وہ فس گئی تھی اس کا خواب اتنی بڑی مجبوری بھی نہیں تھا اس کے لئے یہ وہ سب برداشت کرتی کیا وہ پیچھے جا سکتی تھی کیا وہ پلٹ سکتی تھی وہ سمجھ نہیں پائی کرے تو کیا کرے گھٹنوں میں چہرہ اٹھایا تو اس نے اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھا وہ ایک دم سیدھی ہوئی کیا یہاں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی تھا وہ جلدی سے کھڑی ہوئی وہ لڑکی بلکل جیمز کی طرح سپاٹ تھی حیزل کو اس سے بھی در لگنے لگا اس نے حیزل کے مو پر وہ ڈریس پھیک دیا نہ جانے اس ڈریس میں کیا تھا کہ حیزل کی سی نکل گئی اور اس نے اپنے آگ کے نزدیک ہاتھ رکھ دیا لڑکی ایک دم گھبرائی پھر اگنور کر گئی حیزل نے ہاتھ لگایا تو اس کے آگ کے نزدیک خون نکل رہا تھا شاید چھوٹا سا کٹ لگ گیا تھا اب ڈرامی بن کرو اور پہنو اسے وہ لڑکی بولی حیزل نے حلق میں فسا ساس ہوتارا اور اس ڈریس کو لے کر واش روم میں چلی گئی یہ چھوٹا سا واش روم تھا مگر وہ اس لڑکی کے سامنے تو لباس تبدیل کرنے نہیں سکتی تھی اس نے جیسے ہی ڈریس دیکھا پہلے تو سمجھ نہیں آیا کیسے پہنے وہ مہرون کلر کا ڈریس تھا شاید اس ڈریس کا کہنا گلت تھا بس وہ کچھ الٹا سیدھا کپڑا تھا جو نامکمل سا تھا وہ حیرانگی سے اس مہرون رنگ کے لباس کو دیکھتے رہے جس پر چھوٹا چھوٹا گولڈ کا کام تھا تاکھیر ہونے پر لڑکی نے دروازہ ہی پیٹ ڈالا حیزل ایک دم اچھ لی اور روتے ہوئے اس نے وہ ڈریس پہل لیا یہ اس کی زندگی کا سب سے برا وقت تھا وہ محسوس کر سکتی تھی وہ کھابتی ہوئی بھا نکلی شرمندگی سے اس کا سر جھکا ہوا تھا جبکہ ٹاؤنگوں میں چلنے کی ہمتی نہیں تھی اب تم یہاں آوگی وہ لڑکی سکتی سے مگدھیمی آواز میں بولی کیونکہ جیمز بھی یہی تھا اور یہ پرائیوٹ پلین تھا کوئی گھر نہیں تھا جہاں سے آوازی دھر دھر نہ ہو وہ لڑکی ہیزل کا حسن اور اس لباس میں دیکھ کر بری طرح جل چکی تھی جیمز کو پانا کس کا خواب نہیں تھا اور یہ لڑکی ڈرامے کتنی کر رہی تھی بسے ہیزل کو شیشے کے سامنے بٹھایا اور اس کا میک اپ کرنے لگی ہیزل اول تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر میک اپ کر کے وہ بھی ڈارک اور بال کھلے چھوڑے اس کی خوبصورتی میں چار چان لگ گئے تھے کہ وہ لڑکی مزید جل ہی اٹھی اس نے جان بجھ کر اس نشان پر اپنا ناکھن مار دیا جو اس کی آنکھ کے قریبتہ ہیزل کی پھر سے سینی کلی وہ لڑکی اپنی حرکت پر مسکرائی جاؤ آپ مجھے بھی جانا ہے اسے کہا اور سر دمہری سے بولی ہیزل نے بہتہ خون ساف نہیں کیا اور وہ اٹھی تو آئینے میں اپنا عقص دیکھ کر خود ہی سٹ پٹا اٹھی ڈارک مہرون لباس میں مہرون ہی لپسٹک سے ہوت رنگیں وہ دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی پہلی بار وہ ایسے تیار ہوئی تھی جبکہ آنکھ کے پاس سے خون کا کترہ رفتہ رفتہ گرنے کو بے چین تھا وہ کامتی ہوئی درمازے تک پہنچے اور درمازہ کھولا اسے لگا وہ چل نہیں پائے گی حالانکہ سردی بہت ہی اور اس کا لباس ایسا نہیں تھا کہ وہ سردی کو برداشت کر دی مگر اس پلین میں ماحول کافی کوزی تھا کہ اسے سردی نہیں لگنی چاہیے تھی مگر یہ ماحول کمپورٹیبل نہیں تھا وہ تب ہی وہ کاپ رہی تھی وہ آگے چلتی ہوئی جیمز تک پہنچی وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جیمز نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہ جو بول رہا تھا بول نہ بھول گیا اسے لگا اس کے پہلوں میں نہ جانے کوئی مرائوی مقلوق اتر آئی ہو جو کھل کر اس کے سامنے آگئی ہو اور وہ اس کے حسن سے آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے دیکھ رہا تھا حیزل سر جھکائے ہوئی تھی اس میں ہمت نہیں تھی اپنے ہلیے پر اس کی آنکھوں میں دیکھیں جیمز نے بھی نظر پھیلی اس نے فون بن کیا حیزل سے کھڑا ہونا محال تھا تب ہی اس نے بیٹھنے کا سوچا مگر جیمز سے وہاں پاہو رکھ لیے حیزل نے اب اس کی جانب نظر اٹھائی وہ بولا اور اس سے اپنی ٹانگوں کی جانب پیشارہ گیا حیزل کی سسکی نکلی یہ مجھ سے نہیں ہوگا وہ نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی جیمز کو وہ روتی ہوئی بے حد حسین لگ رہی تھی وہ اس کے بالوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا کوئی فائدہ نہیں ہے برونے دھونے کا میں یہ کہوں کہ تم فز گئی ہو وہ اسے ٹیس کرنے لگا جبکہ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اٹھایا ابھی کچھ دیر میں وہ لینڈ ہی کرنے والے تھے حیزل کیا کر سکتی تھی چپ چاپ جہاں جیسے اس نے کہا بیٹھ گئی مگر اس میں ہمتی نہیں تھی اس سیسویشن میں جیمز کو دیکھنے کی اسے شاید کبھی نہیں سوچاتا کہ وہ جیمز کے نزدیک کبھی ہوگی اور جیمز کے چہرے پر اگر وہ آنکھ اٹھائے تو اتنی نزدیک ہی دیکھ سکتی تھی حیزل کی نکائے جو کی ہوئی تھی جیمز سے اس کا چہر اپنی جانب گیا اور وہ شاید خود کو روک نہیں پایا اور اپنے کام میں مکن ہونے لگا حیزل ست پٹائی مگر اسے روک نہ پائی جبکہ جیمز سے حیزل کو بالکل کابو میں کر لیا وہ چاہ کر بھی رہا نہیں ہو سکے وہ حیزل کی پھلتی سانسوں کو دیکھنے لگا تنزیم اس کو رہا اٹھا دوسروں کو ڈیٹ کرتی ہو تک کیوں نہیں گھبرا اٹھتی میس حیزل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا جبکہ ہاتھوں کی حرکت بے باقی کی تھی حیزل خود کو سمال نہیں پا رہی تھی اس نے جیمز کا ہی سہارا لیا اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکر لیا اور آنکھیں کھول کر نہ مانکوں سے اس کی جانب دیکھا میں نے آج تک کسی کو ڈیٹ نہیں کیا وہ پھر بتانے لگی ہنی چھوٹ نہیں بولتے اور مجھ سے تو کبھی چھوٹ مت بولنا بے ساکتا میٹھا لے جا کڑک ہو گیا اور اس نے حیزل کے بال کھیچ لی حیزل چیک بھی نہ سکی کیونکہ وہ اتھر ہی اسی حرکتوں پر آیا تھا حیزل رونے لگی جیمز کو پروا نہیں تھی ان کا پلان لینٹ ہو گیا جیمز آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اب وہ اب نزیک ہی بیٹھی حیزل کے حالت دیکھنے لگا جگہ جگہ اس کی دینی شانوں پر وہ رو رہی تھی جیمز اس کی جانب دیکھتا رہا حیزل نے آسو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا تو جیمز کے ماتے پر بل ڈلے اسے حیزل کے آنک کے نزیک سے نکلتے کھون کو دیکھا یہ کیسی لگی ہے وہ سختی سے پوچھنے لگا حیزل کا کاپتہ ہاتھ اپنی زکم پر گیا اس کا دل کرنا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے جتنا ہو سکتا ہے اتنا روئے مگر وہ نفی کر گئے جواب دو وہ گسے سے اس کا چہرہ جکڑ کر اوپر کرتے بلا وہ چوٹ لگی ہے کیسی چوٹ جیمز کی پیشانی پر بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا ڈریس پہنتے ہوئے یہ شیشے کی کٹ سے لگ گیا وہ بولی تم سے جیمز نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ لی حیزل خاموش رہی جیمز نے اس کو خود پر سے ہٹایا اور اٹھا اور اس روم کی جانب جانے لگا انہوں نے کچھ نہیں کیا حیزل گھبراتی اس کے سامنے آنے لگی جیمز سے دروازہ کھولا میں سچ کہہ رہی ہوں جیمز انہوں نے کچھ نہیں کیا حیزل بولی اور جیمز سے اپنی گن ہولڈر سے گن نکالی لڑکی لینڈنگ کے ویٹ میں تھی ابھی وہ جانے کے لیے اٹھے ہی تھی کہ جیمز آ گیا اور لڑکی کا رنگھوڑ گیا جیمز سے بینا کچھ کہے اس پر گن تان لی حیزل کاپ اٹھی اس کے کاپتے ہاتھ دے جیمز کے ہاتھوں پر تھی کہ کیا کیا ہے تم نے پسنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا میں نے کچھ کچھ بھی نہیں کیا سر اس لڑکی کی جان نکالی جواب دو جیمز سے گن لوڈ کی اس لڑکی کی چک نکالی ساتھ ہیزل کی بھی اور وہ آگے آگئی جیمز انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ اس لڑکی کے آگے بول دی سچ بتا وہ گسے سف سوال کرنے لگا انہوں نے ڈریس دیا تھا تو میرے موہ پر لگ گیا پھر میک اپ کے دوران نیل لگ گیا بس وہ اسے بچاتی سچ بتا گئی لڑکی کا بڑھی تھی جیمز نے فائر کھولنے کے لئے ٹریگر دبانا چاہا ہیزل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی پلیز اس کو مت مارے گا وہ رونے لگی جیمز کی آنکھوں میں بچپن کی بھولی برسری یاد آگئی کہ ایک بلی کو مارنے پر اس نے کیسے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھی کتنا روئی تھی وہ مگر جیمز سے پرواہ نہیں کی تھی ہیزل کے آگ سے متواتیر آنسو بہرے تھے سر میں مہم سے سوری کر لیتی ہوں پلیز مجھے معاف کر دے وہ لڑکی ہیزل کے آگے ہاتھ جوڑ گئی ہیزل نے جھٹ سے اسے معاف کر دیا اور بیچارگی سے جیمز کی جانب دیکھنے لگی جیمز سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے ہاتھ سے ہیزل کا ہاتھ آزاد کرایا اور اسے بینہ کچھ کہہ لے کہے لے کر دوبارہ باہ نکلا ارادہ پلین سے نکلنے کا تھا مگر ہیزل کے رکنے پر اسے رکنا پڑا آنکھوں کی کناروں میں ابھی بھی آسو تھے جیمز کا دل کیا اس کے آسو پر ہی گولیاں چلا دے ڈر بھی ختم اور یہ مستنی بھی ختم مگر وہ سویالیا نظروں سے دیکھنے لگا میں اسے باہر جاؤں گی وہ اپنے ہلیے کی جانب اس کی توجہ دلانے لگی جیمز نے آجے ذاتے ساز بھرا اپنا کوٹ اتارا اور اس پر پھینک دیا جبکہ خود باہر نکل گیا ہیزل اس کے بڑے سے کوٹ میں ایک دم چھپ گئی سب کی نظریں اس پر اٹھ نہیں سکتی تھی یہ بات وہ تب دیکھتی جب اپنا سر اٹھا تھی جیمز گاڑی میں سوار ہوا ہیزل بھی گاڑی میں بیٹھ گئی سردی سے کاپنے لگی وہ اس کا کاپنا نوٹ کر رہا تھا کافی دیر برداشت کرتا رہا لاؤس ویگاز کی کشیدہ سرکوں پر ان کی گاڑی پانی کی طرح دوڑ رہی تھی جبکہ گاڑی کے اندر بیٹھا جیمز ہیزل کے اس روئے پر آجیسہ ہوتا اس کی ٹانگ پر ہاتھ رک گیا مجھے ڈسٹریکٹ مت کیا کرو سردلہجے میں بھلا جبکہ ہیزل اگدم ہی رو گئی آگے کیا کرتی بھلا ہیمتی نہیں تھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہی سر جھکا ہوا تھا جیمز تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی جانب دیکھ لیتا آج وہ اس کے سامنے نہیں بلکل اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور شاید اسے اس لباس میں کافی سردی لگ رہی تھی کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ دیر بعد کاپنے لگی تھی پھر اس کے نظروں کو محسوس کر کے تھم جاتی پھر کاپنے لگتی پھر رٹ جاتی جیمز کو اس پر طرز سے آیا تھا وہ ہمدردی محسوس ہوئی تھی اس نے ایک بٹن پوچھ گیا تو ایک ٹری دروازے سے بہا نکل آئی اس میں چھوٹا سا بلینکٹ تھا ہیزل نے جیمز کی جانب دیکھا اور وہ اس نے اٹھا کر ہیزل پر پھینک دیا ہیزل نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جلدی سے اپنی ٹانگوں پر ڈالیا وہ بلینکٹ دیکھنے میں اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا جتنا اسے لے کر سردی کا احساس ایک دم جاتا رہا اب وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی جیمز پہلے کی طرح اس پر نگاہر ڈال لیتا تھا کہ اچانک گاڑی کی خاموش ماحول میں جیمز کے موبائل کی ٹون بجی ہیزل باہر دیکھنے لگی جیمز نے کال بیک کی جیک کی کال تھی اس نے کال اٹین کر لی یس ڈائن وہ بولا ہے ہیزل نے ایک دم گردن گھما کر دیکھا تو وہ جیک کے نام سے بھی ڈرتی تھی میں لاؤس ویکاس میں ہوں فیلحال اس نے بتایا تم نے بتانے کی زہمت کی تھی تو تم ارجنٹ جا رہے ہو جیک کو گسا آیا میں نے آپ کو بتایا تھا اب آپ کیا سمجھیں میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں وہ لاپروائی سے بولا ہیزل نے تھوک نکلا وہ کیسے جیک سے اسے بات کر رہا تھا جبکہ وہ بھولی گئی تھی شاید وہ جیک کا ہی بیٹا تھا I think مجھے بس بس لاؤس ویکاس آ جانا چاہیے تم ہماری ساتھ سٹیک کر لینا جیک بولا فون سے آواز ساف آ رہی تھی ہیزل کا دم خوشک ہوا کیوں آپ نے ہیزل سے نہیں ملا وہ بولا لہجے میں تنس تھا ہیزل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی اس دوران وہ ان کے بالکل نزدیک ہو گئی تھی شاید وہ بھول گئی تھی دوسری طرف خاموشی چھا گئی آپ ہیزل سے مل لیں میں یہاں مینج کر لوں گا اور ویسے بھی مجھے لاؤس ویکاس نہیں پسند اور یہاں ڈیٹ پر تو میں آیا نہیں ہوں جو دو دن اتمنان سے گزار لوں گا فیلحال مجھے کام ہے بعد میں بات کرتا ہوں اگلے کی بات سنے ہی بھی نہ آؤ وہ فس نے فون بند کر دیا کیا وہ آ رہے ہیں ہیزل نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام گئی کیا تم ملنا چاہتی ہو اس نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا نہیں میں کیوں ملوں گی وہ جلدی سے نفیق کرنے لگی ہاتھ چھوڑو اس سختی سے بولا ہیزل کو شدی شرمندی کی ہوئی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور چہرہ جھکا لیا تمہاری اور جیکوب کی شادی ڈیسائیڈ ہو رہی ہے مینشن میں اسی لئے سلسلے میں تمہیں جیکوب آج لینے جائے گا مینشن لانے کے لئے وہ نارملی بولایا جبکہ ہیزل تو دنگی رہ گئی یہ کیسی بات تھی وہ ہونک نظروں سے جیمز کو دیکھنے لگی یہ تب ہوگا جب تم وہاں ہوگی وہ ذرا اس کے نظر کا آیا اور آنکھوں میں فتح لیے اس نے دیکھنے لگا ہیزل اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی اسی لئے آپ مجھ کی حال آئے وہ ذرا خفیب سی ہوتی بولی شاید دل میں ایک نرم جذبہ ابرہ تھا نہیں بجے یہ نہیں تھی بجے یہ ہے کہ میں تمہیں جو پیسے دیے ہیں وہ حلال کرنے ہیں وہ گہری نظر اس پر ڈال کر سگرٹ جھلسا گیا لبوں میں تبا گیا جبکہ ہیزل نے تھو کھلک میں اتارا وہ سیدھی ہو گئی جبکہ جیمز سے کچھ فاصلہ بھی بنا گئی وہ جو جیک کے نام سے اگدم اس پر چھپ گئی تھی یاد آنے پر اگدم الگ ہو گئی جیمز نے دیکھا اور تنزیہ مسکرہ اٹھا جیک آپ اپنے آپ مسکرہ اٹھا یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا اسے لگتا تھا جیمز اور ہیزل کا کپل ماما پسند کرتی ہے تو وہ ہیزل کو بس ایک طرح دیکھتا تھا اور اسے مزاتا تھا جیمز کا جیلس انداز دیکھ کر مگر یہ جان کر اسے دکھ ہوا کہ وہ غلط سمجھ رہا تھا اس کے بھائی کا بالکل بھی انٹرس ہیزل کی جاریب نہیں تھا مگر یہ عجیب ہوا تھا کہ جیک آپ کی دل میں ہیزل گھر کر گئی تھی اسے اچھا لگنے لگا تھا ہیزل کے ساتھ رہنا حالانکہ ان کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئی تھی مگر ان دو ملاقاتوں میں ہی وہ اس کو پسند کرنے لگا تھا اس کے ساتھ رہنا بھی اچھا لگنے لگا تھا وہ ہیزل کے ساتھ گزرے وقت کو بار بار یاد کرتا تو جیک آپ جو کئی رات رنگین کیے بنا نہ رکتا تھا وہ اس رات بھول گیا تھا کہ وہ کسی کا ساتھ اور کسی کی طلب بھول گیا تھا وہ مسکران رہا تھا اور ریچل نے اس کی جانب دیکھا وہ اپنی ہی سوچوں میں یہ دیکھنا بھول گیا کہ ریچل کن فائلوں کو چیک کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی دماغ کو جھٹکا اس طرح تو وہ سارا وقت سوچتا ہی رہے گا آج کی رات وہ ہیزل سے ملنے جائے گا اسے منشل لے کر آئے گا اس کی پرل سے ملنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گا اور دوسرا سب سے اہم جیک کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اسے تانچ سے گرز نہیں تھا وہ تانچ جیمز کے سر ہی سجنا تھا کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا اسے بہت محنت کی تھی اس نے یہ نیو یورک کا رکھ بدلا تھا نیو یورک کو اپ ٹو ڈیٹ کیا تھا جو راتوں میں گائب ہوتا تھا تو وہ سب چیزیں ایڈجس کرتا تھا اس نے ریچل کی جانب دیکھا جو کسی فائلز کو دیکھ رہا تھا آپ ہی آپ سرد تاثرات چہرے پر سجا گئے اس نے اس فائلز پر ہاتھ رکھ لیا ریچل نے ایک گہرا سانس لیا یہ تو میں بس وہ وہ ذرا سا گھبرا گیا ریچل تم میرے دوست ہو مگر میں نیو یورک کو شہر تم سے کبھی نہیں کر سکتا تو تم میرے آفیس میں بیٹھے ہو یہ کہیں بھی تم فائلز سے دور رہے نہ تو میں مال سپلائی کرنے کا کام دیا ہے پس اس پر فوکس کرو یہ تمہارا تو نہیں جیمز کا آفیس ہے جس میں تم بیٹھے ہو ریچل نے اس پر تنس کیا جیک آف مسکر آیا مجھے انٹرس بھی نہیں ہے تب ہی میرا کوئی آفیس ہی نہیں ہے بائی دوئی تمہارے پاس کون سی گن ہے اس نے سوال کیا میرے پاس گن نہیں ہے بلڈی پاسٹر کس طرح ہو تم گن کے بینا پھر سکتے ہو تین چیزیں آدمی کو مکمل کرتی ہے بندوق مال اور ایک حسن اوکی جیک آف مسکر آیا تو ریچل بھی ہس دیا میرے خیال سے دماغ بھی ریچل نے کہا تو جیک آف ہسا اس کی کمی نہیں فکر نہ کرو وہ بولا تو دونوں ہس پڑے آج تم کو زیادہ ہی خوش ہو ریچل بولا تو جیک آف نے سر ہی لائے ہاں خوش ہو جب حسن مل جائے تو خوشی ہوتی ہے کون مل گیا ریچل نے آگ دبائی تو جیک آف نے جوش میں اپنی اور حیزل کی تصویر نکال کر اس کو دکھائیں سی مائی برائیڈل ٹو بی وہ ریچل کو دکھانے لگا واو یار امیزنگ ریچل حسد سے حیزل کو گھرنے لگا یس آئی نو جیک آف نے خوشی سے کہا مگر شادی کیوں ریچل نے ایک تلاف کیا کیوں شادی کیوں نہیں اسے کہا تو ریچل حسا تمہارے بس میں ہے انجوائی کرو یار نہیں انجوائی کرنے والا میں میٹریل نہیں ہے یہ فل میٹریل ہے ویڈنگ میٹریل یار اسے سمجھایا تو وہ ہس پڑا ریچل کی دماغ میں ایک حیزل سے اتر سی گئی تھی وہ کچھ دیر کچھ باتیں کرتے رہے اور پھر ریچل اٹھ گیا پولیس سے پرابلم تھا تب ہی کام ذرا رازداری سے کرنا تھا ریچل نے اسے اعتماد ملیا اور جیک آف نے سر ہلایا جیک آف کچھ میٹنگز لینی تھی وہ لینے چلا گیا ہینزل ریچل ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی گھماتا نام اور تصویر کو یاد کرنے لگا مدھم سا مسکرا کر وہ اپنی کام کو نکل گیا وہ مسکرایا کیونکہ رازدہ ہیزل کے گھر کی جانب تھا ہاں وہ حیران ہو جائے گی کہ جیک آف نے کیا کیا جیک کو اس کے حق میں کیسے کر لیا وہ خود اس کی معصوم صورت سوچتا ہس پڑا سوچا میسج کر دے مگر اس نے سپرائز کا سوچا اور جلدی سے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی وہ پہنچا تو اس کے گھر کے باہر ایک لیمپ نصب تھا جو کہ بند تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپس میں رکڑے اور بالوں میں ہاتھ پھیرا پورے بلیک اوورکورٹ میں وہ کافی ہینڈسوم لگ رہا تھا جبکہ برف پاری میں تو اب صبح شام ہوتی تھی ارد گر برف جمع تھے اور اس کے مو سے سانس کے ساتھ دھوا نکل رہا تھا اس نے اس لیمپ کو دیکھا اور پھر دروازہ بجھایا بہت مشکل تھا دروازہ بجھانا کیونکہ سردی ہی اتنی تھی مگر وہ بار بار دروازہ بجھاتا رہا مگر پھر بھی دروازہ نہیں کھلا جیکوب کب تشویش ہونے لگی کہ دروازہ کیوں نہیں کھڑ رہا کبھی اپنی جوگ پر تو نہیں گئی اسے ٹائم دیکھا ٹائم تو ہو گیا تھا کہ وہ گھر ہوتی اس نے پھر سے دروازہ بجھایا مگر نہیں کھلا بسے حیزل کو کال کی وہ بار بار اسے کال کرتا رہا دوسرے طرف سے کال نہیں اٹھا رہی تھی حیزل ایک بے حد حسین کمرے میں تھی یہ ایک چھوٹا سا پارٹمنٹ تھا جہاں وہ تھی جیمز تو اسے یہاں ڈروپ کر کے کہیں جا چکا تھا وہ نہیں جانتی تھی اس نے اس کا کوٹ پہناوا تھا یہ نرم تھا اور وہ شال اپنے ساتھ لے لی تھی جبکہ سردی سے اس کا چہرہ ٹھنڈ ہو رہا تھا کیونکہ کمرے میں کھڑکی کھلی ہوئی تھی کوشش کے باوجود وہ بالکنی بن نہیں ہو رہی تھی تب ہی وہ سردی سے ٹھٹر جا رہی تھی وہ بیٹ پر بیٹ گئی چاروں طرف دیکھنے لگی یہ جو کہ بہت حسین تھی مگر سب چیزیں اوپن تھی کچن واش روم بیڈروم سب کچن تو بس نام کا ہی تھا دیکھنے سے ہی بھی پتا نہ چلتا جبکہ واش روم کے نام پر ٹب بڑا سارا اس بالکنی کے سامنے تھا جہاں سے آتی ہویا ہوا سے ہیزل کا دم نکل رہا تھا پرائیوٹ واش روم اور مزید چیزیں دوسری طرف رکھی تھی وہ سر چکا گئی وہ جس مقصد کے لیے یہاں لائی گئی تھی کوشش کر کے بھی وہ اپنے دیماغ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی جبکہ ہاتھ پاؤ الگ پھڑ رہے تھے اچھی بھلی وہ یونیورسٹی گئی تھی اور کتنا خوش تھی اچانک وہ آیا اسے اٹھایا ساتھ لے آیا پھر جیک اور جیکوب جیکوب کیسا شادی کیوں اور جیک کیسے مان سکتا تھا یہ سب اور جیک کو اس کا پتا چل گیا اور وہ ان ساری سوچوں میں حلکان ہو رہی تھی تب ہی اسے کلک کی آواز سنائے دی دروازہ کھلا کمری کی فضا اچانک بھاری ہونے لگی حیزل بے ساکتا موڑی جیمز سے کوٹ اتارنا چاہا مگر ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر کوٹ اتارا کارٹر اسے کچھ بتا رہا تھا جیمز کی نظر ٹیبل پر تھی جس پر کارٹر اسے بتا رہا تھا یہ نقشہ ہے استانبول کا یہاں سے لے کر یہاں تک ایک مافیا کی حکومت ہے جبکہ یہاں سے لے کر یہ ادھر تک دوسری تم کس مافیا پر اٹیک کرنا چاہتے ہو کارٹر پوچھنے لگا پورے استانبول پر مگر مجھے بات نہیں کرنی ہے وہ سپاٹ انداز میں بولا اپنے کف لنگز کو موڑا تھا باہر سے آتی فضا میں ذرا اندھیری میں بیٹھی ہیزل کے بار آگے کو اڑ رہے تھے جبکہ وہ چہرہ موڑے بینا پل کے چپکائے اس کو دیکھ رہی تھی جیمز کی بیساکتہ نظریں اس پر اٹھے اور وہ وہیں ٹھہر گئی منظر ہی ایسا تھا کون تھا جو نگاہ چھوڑا پاتا تمہیں سمجھ آئی کارٹر نے اس کے آگے ہاتھ کیا ہاں آ رہی ہے سمجھ وہ سامنے دیکھتے بولا کارٹر نے مرنا چاہا تو جیمز سے اس کے بازو کو جکڑ لیا سرد نظریں اس پر اٹھائیں سوری کارٹر نے معافی مانگ لی تمہیں میں کہہ رہا ہوں جیکوب کو انفارم کر دینا اگر یہ دونوں مانے نہ ہم ان پر حملہ کریں اس جگہ پر اپنا راج کریں گے جیمز کے نام کا جھنٹا لہرائے جائے گا نیو یورک پر وہ بولا جیت کا ازم تھا نظریں اب بھی حیزل کی ایک ٹک دیکھتی نظروں میں آٹکی ہوئی تھی وہ کیسے زد باندھے بیٹھی تھی نظریں ہٹانے پر اور جیمز بھلا کسی سے ہار سکتا تھا مگر ایسا نہیں تھا یہ حسن اس کا دماغ چلانا بن کر دی کارٹر نے سر ہی لائے اور جیک ہمیں کسی بھی حملے سے روکا گیا تو ہم تم جانتے ہو کارٹر نے یاد دلایا پلیز کارٹر مجھے ایریٹیٹ مت کرو اور دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اب بھی حیزل کی جانب دیکھتا کھڑا رہا کارٹر ایک منٹ اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کے نکلتے ہی اس کے گارڈز بھی نکل گئے دروازہ بند ہو گیا جیمز بھاری قدم اٹھاتا اس تک پہنچا جیسے جیمز کری بارہ تھا ہیزل کی بس ہوتی جاری تھی اس کے بوٹوں کی ٹک ٹک دل پر پچ رہی تھی اس نے نگاہ گھمانا چاہی مگر جیمز نے ایسا ہونے نہیں دیا اس نے ہاتھ کی سخت گرفت میں اس کا چہرہ جکر لیا کافی ہمت دکھائی ہے تم نے وہ بولا لہجہ دھیما تھا ہیزل گھبرانے لگی جیمز نے اچارک مڑ کر دیکھا گلاس وال کھلی تھی اور ایسی جسم چیر دینے والی ہوا اندر آ رہی تھی اس نے وہ وال ایک جھٹکی سے بند کر دی ہیزل ہیرانگی سے دیکھنے لگی جیمز نے سارے اپارٹمنٹ کی لائٹس آن کی اور ٹپ میں بھاپ اڑاتا گرم پانی کھول دیا ہیزل کا وجود نازو کلی کی مانین کاف اٹھا جیمز سے دیکھنے لگا پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالی ہیزل ادھر ادھر دیکھنے لگی جیمز سے روم ٹرمپریچر کو مزید ہٹ اپ کر دیا ہیزل اپنی سہمی نظرے سے اسے دیکھ رہی تھی یہ سب سوچنا یہ سب کر گزرنا آسان نہیں تھا مگر وہ ایک لفظ بھی بولنے کی ہیمت نہیں رکھتی تھی یہ میرا کوٹ ہے جیمز سے اس کو گھرتے ہوئے کہا ہیزل اکدم کھڑی ہو گئی میں آپ کو دے دوں گی اسے بتانا چاہا مگر لفظ بھی کاف اٹھے تھے اوپر سے آپ یہاں گرمی سی ہونے لگی ہم نے بھی یہی کہا ہے اسے مجھے دے دو وہ بولا ہیزل جانتی تھی اس نے اندر کیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی وہ خود میں ہمت جمع کرنے لگی اور وہ یہ کوٹ اسے دے دیا ہاں شاید جیکوب اسے زیادہ بڑا دل رکھتا تھا کیسے اس نے اپنی جیکٹ دے گیا تھا اور وہ کتنا بھوکا تھا کیسے مانگ رہا تھا ہیزل چھپنے کی جوگے تلاش کرنے لگی مگر اس وقت وہ شاید جیمز روبو سے چھپ نہیں سکتی تھی اس کی گہری نظروں کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ ہٹ جاؤ مجھ پر سے تاکہ میں سانس لے سکوں اس نے نا چاہتے ہوئے بھی کوٹ اتار کر جیمز کی جانی بڑا دیا جیمز ایک بار پھر جیسے تھم گیا ہیزل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جیمز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اچانک اس کو نزی کیا ہیزل کے لئے مشکل وقت کا آگاز ہو گیا جیمز چند لمحے اس کی پھلتی سانسوں کو سنتا رہا اور پھر اس نے بے ساکتا اس سانسوں کو ہی دوڑ دیا بکھیر دیا ہیزل کاپ رہی تھی جبکہ جیمز مجدوہش ہونے لگا وہ بھی رہا تھا اس کے عمل میں شدت سے ہیزل سمجھ نہیں پاری تھی کیا کرے گیو می ریسپونس بیک اس نے سپاٹ انداز میں کہا ہیزل سہم سے کہی کیا وہ ہر حالت میں اس سے اتنا ہی سپاٹ رہتا اور ایک بار پھر وہ اس کو مشکل میں ڈال گیا بینہ کسی روایت کی بینہ سوچے کہ ہیزل بے حد نازک ہے جیمز کی شدت ہیزل کو واقعی خطرہ لگ رہی تھی جیمز کا ٹھہرنا مشکل تھا جبکہ ہیزل ایک قیدی کی پریندے کی طرح بے بس تھی جیمز نے وقت اور لمحوں کی مایات بڑھا دی تھی وقت تھا بدلتا جا رہا تھا بہتا جا رہا تھا جیمز روبو کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہیزل نے اسے روکنا بھی چاہا مگر خود تھی پشتائی جیمز اپنی مرضی سے دوروا سانسے دونوں کی پھلنے لگی اس نے ہیزل کے بال مٹھی میں جھکڑے اور اسے بستر پر پھینک دیا ہیزل کے مو سے چپ کی فکر لگی تھی جبکہ جیمز روبو شاید آج بہت کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا ہیزل کی آنکھوں میں ڈر تھا جھجک تھی وہ اٹھنے لگی جیمز سے وان گیا ہیزل اسی پوزیشن میں گر گئی اس سے پہلے جیمز اس کی جانی بڑھتا ہیزل کا سیل فون بجنے لگا جیمز اس مداخلت پر تپی اٹھا اسے ہیزل کا فونہ چک لیا کہ اس سے پہلی ہیزل اٹھا تھی ہیزل نے کنفیوز ہو کر داتوں میں ناکھن لیے جبکہ جیمز نے اسے گسے لی تپیش پھری نظروں سے گھرا اور وہ بھی کنفیوز ہو گئی اور سکرین پر جیکوب کا نمبر دیکھ کر جیمز کو کچھ یاد آیا اسے ہاتھ بڑھا کر ہیزل کو کھیچ کر اٹھایا اور بیٹ گئی جیمز اس کے سامنے کھڑا تھا بیل بج رہی تھی بائی فرینڈ نام کا سکرین جگمگا رہا تھا اور ہیزل کا خون خوش کھو رہا تھا اس نے فون اس کی جانی بڑھا دیا میرا کیا نیم سیو کیا ہے وہ سر تاثرات میں پوچھیں لگا ہیزل کو لگا ہاں موت سامنے ہی کھڑی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں کیا جواب دے کیونکہ وہ تو بھولی گئی تھی اس کا نام سیو کرنا وہ میں ہیزل نے بات نہیں بن پڑی الٹا جیمز اس کے ساتھ بیٹ گیا اس کے ساتھ بیٹنے پر ہیزل کچھ دور ہونے لگی جیمز نے اس کی گردن جکٹ لی مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہیزل فیلحال تم مکمل میرے اکتیار میں ہو ان فیکٹ پورے چھے مہینے اور ان چھے مہینوں میں ایک دن بھی میں تمہیں خود سے فاصلہ بناتے ہوئے نہ دیکھوں ریمبیمبر وہ اسے سختی سے ایک لفظ پر زور دیتی بولا ہیزل نے پل کے جھکا لیا اور سر اس بات میں ہیلایا جیمز نے اس کے گردن پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہاں تو بتاؤ کیا نیم سیف کیا ہے میرا وہ پھر اسے پوچھنے لگا اوف کتنا مشکل تھا اس کے سوالوں کے جواب دینا میں بھول گئی اس کی آنکھیں بھی کی وہ سچ بتا گئی اسے سچ میں یاد نہیں رہا ہیزل اس وقت سے سختے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی جیمز گصہ کرنے کی بجائے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا وہ جھوٹ بھی بول سکتی تھی مگر اس نے صاف صاف بتا دیا اس نے گہری ساس لی آسو صاف کرو ہر تھوڑی بات دیر رونے کی ضرورت نہیں وہ سختی سے بولا تو ہیزل نے دوسری طرف مو کر کے آسو صاف کی جیمز اسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا کہنا ہے اسے پوچھا اسے نفی کی جیمز کو گصہ چڑھا ایک بار پھر اس کی گردن جکڑی آپ مجھے ڈاٹ رہے ہیں بار بار اتنی سختی سے بولتے ہیں بار بار ڈرا دیتے ہیں اس کا خود پر سے اکتیار ختم ہوا اور وہ اسی کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی پل کے تیزے سے بھیک رہی تھی اور وہ داتوں تلے لپ دبائے اس کے ہاتھ پکڑے رو رہی تھی تو مجھے تم سے پیار کرنا چاہیے کیا ہماری ڈیل میں شامل تھا اس نے تیرچی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو حیزل کو گویا یاد داش واپس لوڈ آئی اس نے ہاتھ جب ہٹا لیا آنکھیں جھکا لیا کچھ دیر بعد اس کی سانسیں رکھتی اور جیمز کی جان پر بن جاتی اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور نظریں پھین لیا شاید کوئی اسے گوھر سے دیکھ لیتا تو اس کے نشے میں اپنے حواظ گوا دیتا جبکہ اس نے ان حواظ نہیں گوائے تھے زیادہ رونی کی ضرورت نہیں ہے نام سیف کرو میرے پہلے وہ سیل فون اس پر پھینکتا بیٹ پر لیٹ گیا تکیوں کو سر نیچے رک گئی وہ حیزل کی جانب دیکھ رہا تھا حیزل نے جیسے ہی سیل کو ہاتھ لگایا بائی فرینڈ ایک بار پھر سے بلنک ہونے لگا حیزل نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا وہ اسی کو گھرنا تھا حیزل کا مو بن گیا عجیب مشکت تھی یہ بھی ایک بھائی فون کر رہا تھا اور دوسرا سانس نکالنے کے ارادے رکھتا تھا اسے کال کٹ کر دی that's great honey شاید اس کے کال کٹنے سے ہی اس کے مزاج درست ہوئے تھے حیزل کو بہت قریب اس کے آواز آئے اس کے ہاتھ کپنے لگیں لکھا جی جیمز بلکل اس کے پیچھے تھا دونوں کی نظریں جیمز کے نمبر پہ تھی جس پر سیل فون میں تھا حیزل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کٹ گیا وہ کچھ دیر بعد سوچنے میں زیادہ جے کو موت کی طرح سر پر سوار تھا تب ہی اس نے لگائی جیمز اچانک اس کے سوچنے کے سٹائل پر مسکر آیا مگر جلد مسکرات سمیٹ لی وہ اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا حیزل کو شرمیدہ تھی جو اس نے سوچا تھا مگر اس سے لگ رہا تھا جیمز کی سیٹیفیکشن کے لیے یہ بہت ہوگا اسے کابتے ہاتھوں سے سکرین پر ہزبنڈ لکھا اور اس سے پہلے وہ سیف کر دی جیمز نے اس کا ہاتھ سکرین پر سے ہٹا لیا اور ایموجیز میں سے ایک ایموجی چن کر اس نیم کے آگے منشن کیا حیزل سٹ پٹا گئی اسے پہلے لگا تھا شاید اسے یہ نام پسند نہیں آیا مگر بعد میں وہ کنفیوز ہونے لگی جیمز کو جیسے تسلی ہوئی حیزل کے گردن میں ہاتھ ڈالے اس نے اسے کھیچ لیا حیزل کا سیل فون زمین پر گرا وہ ٹوٹ گیا وہ پریشان ہوئی فوکس آون می جیمز گھمبیر لہجے میں بولا اور پھر حیزل کچھ بھی نہ کر سکی وہ بے بس ہی اسی رہ گئی مگر ان سارے معاملات میں ایک حیران کن بات تھی جو اس نے محسوس کی اور وہ یہ تھی کہ جیمز کا انداز بہت نرمی اور محبت لیے ویدہ وہ سمجھ ہی نہ سکی اس کا رویہ حالانکہ ان کی دسکشن جتنی بھی ہوئی اس سے بلکل بھی یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ ایسے کوئی گنجائش دے گا یہ کسی قسم کی نرمی بڑھتے گا مگر کسی گلاب کی گلی کی طرح جیمز نے ہیزل کو ٹریٹ کیا تھا شاید وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتا تھا جیکوب کے بار بار کال کرنے پر بھی اس نے کال پک نہ کی اور جیکوب کا گصہ سوا نے اس پر پہنچ گیا اسے گصے کے مارے سیل فون کھیچ کر سڑک پر مار کر سیل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا وہ گاڑی میں سوار ہوا جیکٹ اتار کر سیٹ پر پھیک دی اس نے گاڑی تیزی سے ریسیو کر سکی اور نیو یوک کی سڑکوں پر آج دوسرا شہزادہ گصے سے تپ رہا تھا تیز ڈرائیوینگ میں بھی وہ رات اور برف باری میں شروع ہو گئی تھی اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ ڈرائیو کر رہا تھا اچانکہ جھٹکے سے اسے گاڑی رکنی پڑی کیونکہ اسے محسوس ہوا گاڑی کے آگے کوئی آیا ہے اس نے بریک پاؤ پر اکار بھڑکتا ہوا باہر نکلا باہر نکلتے ہی احساس ہوا کہ سنو فالنگ بڑھ گئی ہے اور ارد گرد کافی برف جمع بھی ہو گئی تھے جبکہ اس نے روڑ پر دیکھا تو وہاں ایک کٹکری کی صورت بلیک آؤٹفیٹ میں کوئی پڑا تھا وہ اس تک پہنچا ہے بد لہازی سے اسے ہلانا چاہا اسے اپنے جوتے سے اس کے پاؤ ہلائے مگر وہ جو بھی تھا اسے ہی پڑا تھا وہ ذرا بھڑکا ہوا اس وجود کو سیدھا کر گیا تو ایک دم وہ سامنے پڑی لڑکی کو پہچان گیا ڈیزی اس کے موہ سے بے ساکتہ نکلا اور اس نے اس کا چہرہ پکڑ کر جنجوڑا اس کے چہرے پر جا بجا کئی نشانتیں جیک اپنے ڈیزی کو باہو میں اٹھایا اور اسے گاڑی میں ڈالا اسے گاڑی منشن کی جانی پڑا دی اور دوسری جگہ وہ فلحال جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند تھے تب ہی اس نے منشن کی جانب گاڑی مور لی جیک اور پرل تھے تو صحیح منشن میں وقت زیادہ ہو گیا تھا وہ چپ چپ اسے روم میں لے جا سکتا تھا وہ منشن میں داخل وقت اگاڑ کے آگے بڑھ کر ڈیزی کو تھامنا چاہا مگر اس نے کسی کو دیا ہی نہیں وہ اپنی روم کی جانی پر یہاں لینے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیک کو ہال میں دیکھ کر رک گئے اسے گہرہ سانس بڑا جیک اور پرل کی بھی نگاہ اس پر گئے اور پرل اگرم اٹھیں اور حیزل کو لائے اس کے موہ سے بے ساکتہ نکلا وہیں وہ اپنی زبان دبا گئی جیک کی وجہ سے جیک نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ سر جھکا گی جیک کو اپنی نفی میں سر ہی لائے سنو فال کی وجہ سے راستے بلوک ہیں دیٹس وائم میں منشن میں لے آیا جیک اپنے سچ بتایا اور ڈیزی کو سوفی پر لٹھا دیا تینوں کی نظریں اس کے چہرے کے زخموں پر گئی پرل کا اگدم دل پسیج گیا ان کو تو بری طرح مارا گیا ہے وہ جلدی سے ڈیزی کے نظیق ہوئی اور اس کے نیلے پڑے نشانوں پر اپنی انگلی رکھی ڈاکٹر کو فون کرو جیک کی بات پر جیک کو پہلے تو حیران ہوا پھر اس نے ڈاکٹر کو کال ملا دی چلی منٹ لگے ہو گئے ڈاکٹر آ گیا منشن میں ڈاکٹر موجود ہوتے تھے کسی بھی نہ امرجنسی کے لیے جیک کے کہنے پر ڈاکٹر نے ڈیزی کو چیک کیا جو بالکل بے سود پڑی تھی اور اس کو جیک کر کے کچھ انجیکشن لگا کر ٹریٹمنٹ دیکھ کر وہ اٹھا تو اس کی جانب دیکھنے لگے بظاہر تو لگ رہا انہیں بری طرح مارا گیا ہے اور یہ کسی ہی کار سے ہٹ ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاؤں بھی کافی چوٹ ہیں اور لگتا ہے دو دن سے کچھ کھایا وہ بھی نہیں ہے تب بھی گہری بے ہوشی میں ہے مگر انجیکشن جو میں نے لگایا ہے کچھ ہی دیر میں خوش بھی آ جائے گا وہ بتا کر جیکوب کے سر ہلانے پر وہاں سے چلا گیا ہوئی شی جیک نے اب جیکوب کی جانب دیکھا جیکوب نے سانس کی چاہنا جانے جیک پولیس میں کیوں نہیں گیا اچھی تشویش کر لیتا تھا جیکوب نے اسے بتایا کہ یہ ایلن کی بیٹی ہے اور ڈین کی بھتیجی جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا جیک نے سر ہی لیا گیسٹ روم میں ٹھہرا اسے جیک نے ایک ملازم کو کہا جو ڈیزی کو اٹھانے لگا جیکوب نے اسے ہاتھ سے اشارے سے روکنا نہ جانے کیوں وہ اسے ڈیزی کو خود بازوں میں بھرا اور گیسٹ روم کی جانب پڑ گیا سامنے اسے گزرتے ہی گیسٹ روم سٹارٹ ہوتے تھے وہ اسے سب سے لگزیری گیسٹ روم میں اسے نٹایا ایک بار پھر ڈیزی کا چہرہ گوھر سے دیکھا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا ایک ملازمہ کو اس کی دیکھ بھار کا کہہ کر وہ باہر نکل گیا جیک نے سوال گیا نرسی کے پاس گیا تھا مگر وہ اپنی گھر نہیں ہے کال بھی پک نہیں کریں جیکوب نے کہا لوکیشن چیک کرو جیک سنجید کی سے بولا تو جیکوب کو اپنی کم اقلی پر افسوس ہوا جیک تو وہ بھی کر سکتا تھا اسے نفی میں سر ہلاتے ہیں حیزل کو لوکیشن چیک کی مگر کوئی بھی لوکیشن شو نہیں ہوئی اسے شانی اچھکا دیئے جیک نے سر ہلایا اور پرل کا ہاتھ تھام کر مڑ گیا جیسے کہہ رہا ہو کل بات کریں گے جاؤ اب جیک اور پرل اپنے روم میں جبکہ جیکوب اپنے روم میں چلا گیا آزوں میں تھی سردی کے باز کمفرٹر میں گھسی جا رہی تھی جبکہ جیمز روبو بھی گہری نین میں تھا نہ جانے دونوں اتنی گہری نین کیسے سو رہے تھے حیزل پیاس کے احساس سے مندی مندی آنکھیں کھول کر ادھر دھر دیکھنے لگی شاید تھکاوت کا احساس جاگا اور اس نے آجز آ کر اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بن کر لیا کاش اسے پیاس نہ لگتی تو وہ نہ اٹھتی مگر اس کی آنکھیں مکمل کھلنی پڑی اور جب وہ مکمل ہوش و آواز میں آئی تو احساس ہوا کہ وہ کہاں ہیں کس کے ساتھ ہیں گزرے وقت میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اور جیمز روبو کا وجہ سے برپور کمفرٹر کی گرمائش سے ہلکی ہلکی سرکی لیے چہرہ اور بھاری سانسیں جو گہری نین کا پتا دے رہی تھی وہ ایک دم جیسے اٹھ کر بیٹھی اور خود پر ہی شرمندگی سے ہوئی اسے کمفرٹر اوپر کھیچ لیا جیمز سے کروٹ بدل لی حیزل ایک پل کے لیے گزری شپ یاد کر بیٹھی اور دماغ میں جیسے جھنجھنا اٹھا اس میں گزرا وقت یاد کرنے کی بھی سکت نہیں تھی وہ گھبرا کر اس کے پہلو سے نکلی اور جلدی سے چھپ جانے کی تلاش کرنے لگی یہ تو جگہ بھی ساری اوپن تھی وہ پرسنل ٹوائلٹ میں چلی گئی کچھ دیر بعد وہ بہا نکلی تو جیمز کے کپڑوں میں تھی اس سے اپنا ہلیا برداشت نہیں ہو رہا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ شاور دیکھنے لگی کیا وہ یہاں شاور لے گی اور پھر جیسے سے احساس ہوا جس اس شاور اور روم کے درمیان پردہ ہائل ہے اسے ایک دم اچھلتے ہوئے خوشی سے وہ پردہ کھول دیا سفید رنگ کا پردہ بیچ میں ہائل ہو گیا وہ مسکرہ اٹھے اور باٹ ٹپ میں قدم رکھیں شاور کی آواز نے اس کی نین برباد کر دی اسے صرف اس بات کی چڑھ دی کہ نین میں کوئی مداخلت نہ کرے وہ سونے سے پہلے ہر معاملی کو بند کر دیتا تھا نہ کوئی اسے کوئی ڈیوائس اپنی اردگیر پسند تھی نہ ہی کوئی چیز ایک نیند وہ بے فکر سے لینا چاہتا تھا مگر اس وقت جب وہ نین کی وادیوں میں تھا پانی کی آواز اسے کھیچ کر نکال لائی گہری نین میں اس نے اردگیر دیکھا حیزل اس کے پاس نہیں تھی جبکہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچھ سیدھا ہوا تو دوسری طرف پردہ ڈالا ہوا تھا مگر پردے کی اس جانب کا منظر ذرا اسے بیان تھا کہ وہ خاموشی سے دیکھ کر رہا تھا شاید وہ سمجھی تھی کہ وہ چھپ جائے گی اس نے اپنا سیل فون تلاش آنا جانے کہا تھا دوسری طرف کی سائٹ ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر اس نے ویڈیو بنا لی اور تھوڑی دیر بعد وہ مو پر تک یا رکھ کر اس آواز سے بچتا پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا حیزل نے اتمنان سے باہر نکلی تو سردی سے کام پھٹھی اور لحاظ بہت تا ٹینشن بھی تھی ہچکچاہٹ بھی تھی مگر سردی سے اس کی کلفی جم جاتی تھی اگر تا دیر وہ اس گیلے بالوں میں رہتی تب ہی اس نے اندازے سے کچھ الماریاں کھول کر جیمز کے کپڑے جیسے جو ہاتھ لگا کر کچھے اور وہ جلدی بھاگ کر اس پردے کی پیچھے چھپ گئی جیمز سے اس کی جانب مڑ کر دیکھا اور تنزیہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا اپنا موبائل سرچ کرنے لگا کافی ساری چیزیں تھی جو کارٹر نے سینڈ کی تھی حیزل پر سے نگاہ ہٹا کر اس نے کارٹر کی دی ہوئی چیزوں کو توجہ سے دیکھا اور تب ہی حیزل بھی بھارا گئی جیمز کو دیکھ کر کچھ ہچھائی مگر جیمز کی توجہ نہیں تھی یہاں تک کہ اس نے بال بھی بنا لیے اور وہ سکھا لیے مگر جیمز سے اس کی جانب نہیں دیکھا وہ بہت روڑ تھا حیزل کو بہت بھوک لگی تھی وہ ناکھن قطر نہیں لگی کس قدر گندی عادت ہے کہ تمہاری وہ سکتی سے اسے گھوڑ تھا سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا بھوک لگی ہے وہ سر جکائے شرمندگی سے بتائی گئی تو ہاتھ پاؤں نہیں ہے استعمال کرو انہیں اور یہ فون اٹھا کر آرڈر دو میں فریش ہوں گا تب تک وہ بول کر اٹھا اور ایک دروازہ پوش کر کے نیچے اتر گیا حیزل دیکھنا چاہتی تھی وہ کیا جگہ ہے مگر جیمز سے دروازہ بند کر دیا اس سے مو بس اورتی ہوئی اپنی لیے ناشتہ مانگایا اور بیٹ پر بیٹی ارد گرد دیکھتی ناشتے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر میں ناشتہ بھی آ گیا وہ ناشتہ دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور اس نے ٹیبل پر ناشتہ رکھا جو ایک بندے کا ناشتہ تھا یعنی پرن نے صرف اپنے لیے مانگایا تھا وہ آملیٹ کو فاکس سے توڑتی کھانے ہی لگی تھی کہ بیٹ کے نیچے پڑے اپنی ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ کر اس کی سانس اٹھ گئی ناشتہ چھوڑ کر وہ موبائل تک دوڑی اور موبائل اٹھایا مگر موبائل ٹوٹ چکا تھا اس کے آنکے بھگ گئی کتنی محنت سے لیا تھا یہ اس نے فون فون کی ٹکڑے اٹھا کر ابھی اٹھی ہی تھی کہ جیمز وہی درمازہ کھلتا اندر آئے اور اس کے داخل ہوتے ہی کارٹر اور اس کے دو گارڈز بھی آگئے کارٹر اور اس کے گارڈز نہ جانے کیا کر رہے تھے جیمز دیوار گل شیشے کے آگے کھڑا اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں کارٹر نے جیمز کے آگے موبائل بڑھایا یہ جدید موبائل تھا اور بہت مہنگا بھی جیمز نے کاف لنگز بن کرتے ہوئے اس کی جانب قدم اٹھائے اور اس کے آگے بیٹ پر موبائل پھیک دیا use it اور رونا بن کرو وہ حسان کرنے والے انداز میں بولا مجھے کی استعمال نہیں کرنا وہ آسو صاف کرتے بولی اور دوبارہ جا کر اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ ناشٹے کرنے بیٹھ گئی کارٹر اور گارڈ سٹ پٹا گئے جیمز سے تیرچی نظروں سے حیزل کو دیکھا جو مقتصر ساناشٹہ سامنے رکھے بیٹھی تھی what is this behavior اچانک وہ آگے بڑا اور حیزل کی گردن دبوچ تھی گرف میں بے انتہا سکتی تھی اس نے بالکل خیال نہیں کیا کہ وہاں کارٹر اور اس کے گارڈ موجود ہے اپنی انہ پر لگی بات پر وہ دل میں لائیا تھا اس تک پہنچا اور گردن دبا گیا حیزل کی آنکھیں بہاں نکل آئی کھڑی ہو وہ گر آیا حیزل بھلا کہا اس کا مقابلہ کر سکتی تھی اس کے اٹھانے پر اٹھ گئی جیمز نے اسے دور جھٹکا اور سیدھا بیٹھ پر جا گری اس کے آنکھیں بھیگ گئی اسے واقعی یہ موبائل نہیں چاہیے تھا پھر کیسی زبردستی تھی اٹھاؤ اسے اسے حکم دیا حیزل کی آنکھیں بھیگ گئی اتنی انسلٹ اس نے کپتے ہاتھوں سے اس کا سیل فون اٹھائے وہ ڈبا ہی اتنا مہنگا تھا کہ حیزل کے ہاتھوں میں وزن سب پڑ گیا وہ سر جھکائے بیٹھے رہے جیمز نے داد بھیچے بلکل اس کے ساتھ بیٹھ گیا حیزل اس سے فاستہ بنانا چاہتی تھی مگر اس سے اس کی رات والی وارننگ یاد تھی تب ہی وہ بینہ فاستہ مٹائے بیٹھے رہے سر اب بھی جھکا تھا جیمز سے اسے آجس آ کر دیکھا بات بات پر رونا ضروری ہے وہ بولا اس کی بھیگی پل کے بلکل جیمز کے سامنے تھی مجھے یہ موبائل نہیں چاہیے حیزل روتے بھی پڑی پھر کون سا چاہیے وہ پوچھنے لگا کارٹا نے چوک کر اس کی جانب دیکھا یہی حال پشت موڑی کھڑے گارڈز کا بھی تھا اس وقت جیسے وہ اس سے بات کر رہا تھا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے صرف پیسے پر اس کے ساتھ ہے اور جیمز روبو نے ایک طرف صرف اسے پیسے پر کھریدا ہے اپنا چاہیے حیزل کی وحیزت تھی جیمز سے دات پی سے کارٹر وہ دھاڑا حیزل اگدم اجھلی اس کی جانب دیکھنے لگی جو بے حد قصے سے اسے دیکھ رہا تھا وہ پل کے جھکانے اٹھانے لگی کارٹر نے فورا اس کے سامنے آیا اٹھاؤ اس کبارڈ کو اور ٹھک کراؤ اسے آرڈر دیئے کارٹر نے سر ہلایا اور حیزل کا سیل فون اٹھا کر وہاں سے چلا گیا حیزل بچوں کی طرح اپنی چیز کو ٹھک ہوتا جاتا دیکھ خوشی سے ہوئی اپنی آسو صاف کرنے لگی مگر جیمز کی نظروں میں جیسی ہی نظریں ملی وہ سٹ پٹا گئی جیمز سے ایک کھنکھار حرکت کر کے اس کے خون جلانے کا بدلہ لیا یہ تنی اچانت تھا کہ اسے کچھ سوچنے کا وقت ہی نہ مل سکا اور جیمز روپو اس پر مکمل حاوی ہو گیا رات والی نرمی اس وقت بالکل ختم تھی وہ شاید اتنا غصہ نکال رہا تھا حیزل کا دم گھٹنے لگا جیمز کا احساس ہوا کہ وہ مر ہی نہ جائے وہ سائد پر ہوا اور بیٹ پر سے اتر کر کھڑا ہو گیا حیزل میں فیلال اٹھنے کی بھی حمت نہیں تھی وہ آنکہ بند کی لیٹی رہی جیمز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اگنور کر کے وہ دوبارہ اپنی تیاری میں مصرف ہو گیا کمیر اسے گارڈ کو بلایا اور حیزل کو یاد آیا وہ دونوں کمرے میں اکیلے نہیں تھے بری طرح شرمندی کی کا شکار ہوئی وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگی وہ اچانک اس بے شرمی پر اسے رونا آنے لگا کسی قسم کا تو اسے لحاظ رکھتا بس حکم ساتھر کرنا تھا بس اس پر روب جمانا تھا اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تب ہی وہ بلینکٹ میں چھپ گئے جیمز آئینے میں اسے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر مہدھم سا مسکر آیا اور لمحوں میں اس کی مسکرانہٹ سمٹ لی فائل دکھاؤ تیار ہوتے ہوئے اس نے اسٹامبول کے دونوں مافیا کی ڈیٹیل دیکھی اسے حیرت ہوئی یہ دونوں اتنے بھائی چارے سے کیوں چلتے ہیں مافیا کوئی بہت نرمی کا کام نہیں تھا کہ ایک نے کہہ دیا کہ یہ حصہ اس کا ہے تو دوسرا بھی اس کے حصے کو چھینہ نہیں جائے گا وہ اس فائل کو گوھر سے دیکھنے لگا اس حصے کی مافیا کی تصویر اس نے سوال کیا سر یہ تصویر نہیں مل سکتی مگر ہم نے بندے لگا دیے ہیں پیچھے آپ کو کچھ گھنٹوں میں مل جائے گی تم نے اس کو پیغام بھیجا وہ بال بناتے پوچھن لگا جی سر آئی میل کر دی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیا گارڈ بولا ٹھیک ہے میٹنگ کس کے ساتھ ہے وہ پوچھن لگا سر یہاں ہمارے ہی بندے کام کر رہے ہیں مگر ایک بری خبر ہے گارڈ بولا تو جیم سے چوک کر اس کی صورت دیکھی سر نیو یورک میں جیکوب سر کے ساتھ ریچل کام کر رہا ہے وہ ایک دمچی کھا جی سر جیک سر جیک سر بھی آگا ہے اس نے بتایا ذرا گھبراہت بھی ہوئی تو جیم سے ہی برش ٹیبل پر زور سے پٹک دیا یہ بات پہلی کیوں نہیں بتائی تم لوگوں نے وہ چلایا حیزل تو بلینکٹ میں ہی کاب گئی ہلکا سا بلینکٹ ہٹا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو سوفے پہ بیٹا تھا چہرہ اس کا گارڈ کی جانب تھا کب سے ہے وہ ہمارے ساتھ گارڈ کی خاموشی پر اس نے کلس کا پوچھا تب ہی کارٹر بھی آ گیا اب بھی صرف ایک ڈیل ہوئی ہے اس کے ساتھ ریچل کا ہمیں اس لیے نہیں پتا چل سکا کیونکہ ریچل ڈین کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد ہماری نظروں سے ہی دور رہنا ہے جیمز پر سرچ نظروں سے یہ سب سن رہا تھا ڈین کو بلا اس نے آرڈر دی البتہ بے ہر گسے سے اس کا چہرہ سرک ہو رہا تھا کارٹر نے گارڈ کو کہا تو گارڈ نے سر ہلاتے ایک کال ملائی تھی آپریٹر کو ریچل تک جیمز کی میل بھیجی ہیزل اسے گسے سے جاتا وہ دیکھ رہی تھی ایک دم وہ اٹھی شکر تھا وہ جا رہا تھا اب وہ آرام سے ناشتہ کرے گی جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا کارٹر نے کارڈ لگا کر دروازہ کھولا ویسے ہی جیمز پلٹا ہیزل کی جانی دیکھا وہ ایک دم گھبرائی جیمز نے اس کے انگلی کی اشارے سے اسے نزیق بلائیا ہیزل نے ارد گرد دیکھا ہاں یہ بالکل اس کو ہی بلائیا گیا تھا وہ سر جھکا تھی اس کے پاس آگئے جیمز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بڑے سارے کپڑوں میں لگے وہ بہت چھوٹی رہی تھی کیوٹ جیمز شاید ایک منٹ کی سرویس لینا چاہتا تھا اس کی کیونکہ آج رات ہی اس نے واپس لوٹنا تھا وہ دونوں بہا نکلیں کارٹر اور گارڈز اس کے پیچھے تھے جیمز سے ایک نظر ساتھ چلتی ہیزل پر ڈالی جو ہاتھ کے بجائے اس کا بازو پکڑ چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو دیکھتے ہوئے اس چل رہی تھی جیسے کوئی بچہ کسی بھیڑ میں آ گیا اور اس کا ہاتھ نہ چھوڑنا چاہتا ہوں جیمز کی نگاہیں اس کے پاؤ پر گئی اس کے پاس شوس نہیں تھے جبکہ کپڑے بھی اس کے تھے جیمز سے نفی میں ساری لائے پوری ڈراما لگ رہی تھی وہ ہٹل کی لوبی میں پہنچے اور جیمز روبو کس کس کی نگاہ نہیں اٹھی تھی البتہ ہیزل کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی اس کی جانب دیکھتا وہ پرائیویٹ پوشن میں چلا گیا ہیزل اب بھی اس کا بازو پکڑے ہوئے تھی اس نے ہیزل کی جانب دیکھا پھر اپنے بازو کی جانب پوسٹ پٹا کر دور ہوئی جیمز صوفے پہ بیٹھ گیا ہیزل اسامیہ والی صوفے پہ بیٹھے مگر جیمز کے نظروں کی تاب نہ لاسکی اور دوبارہ کھڑی ہو گئی شاید اس کی جگہ یہ نہیں تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھ تھی بلکل جیمز کی ساتھ بیٹھ گئی جیمز نے ناشتے کی جانب دیکھا مختلف قسموں کے ناشتے رکے تھے ہیزل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور انگلیاں چٹکانے لگی جیمز نے کچھ چیزیں اپنی جانب پھیچی اور پلیٹ نکالی ہیزل کو بہت بھوکتی تب ہی اس نے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر جیمز کے دیکھنے کے انداز پڑی اس کا ہاتھ کامپ اٹھا تھا وہ آشتگی سے ہاتھ کھیچ گئی اس سے فوق میں انڈا پھویسا اور سر جھکائے بیٹھی رونی کے لیے بلکل تیار ہیزل کے مو کے جانب بڑھایا اور حیرانگی سے جیمز کو دیکھنے لگی پھر بے ساکتا اس نے مو کھولا اور جیمز اسے بلکل اسی طرح اپنا ہاتھ ساتھ کھلانے لگا جیسے پرل کو جیب کھلاتا تھا وہ خود بھی ناشتہ کر رہا تھا اسی فوق سے اچانک دور نوک ہوا سر کارٹر پر حملہ ہوا ہے وہ دو لکمے نہیں لیے تھے کہ اس کا ایک گاٹ آ کر پریشانی سے بولا جیمز نے گن ہولڈر سے نکالی اور جمب لگا کر اٹھا تھا تیزی سے باہر بھاگا حیرانگی سے وہ لکمہ بھی نہ نکلا جا رہا تھا تب ہی وہ اس کی باہر پیچھے کی باہر جانی بڑی جہاں جیمز بھاگا تھا وہ کافی رشت تھا مگر عام لوگ نہیں تھے وہ سارے ہی مافیا لوگ تھے وہ سارے ہی تھے جیمز نے ایک دم فائر کیا حیرانگی سے جیمز نے اپنی چیخ دپائی فائر کارٹر پر چڑے گارڈ کے سر میں چاہ لگا پہلے سے جیمز پر حملہ ہوا جیمز ایک دم زمین بوس ہوا جیمز حضر چلنا اٹھی اس کے ہاتھ پاؤں کاف اٹھے اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے وہ دوڑ کر اس تک پہنچنا چاہتی تھی مگر وہاں سب ایک دوسرے کو گتہم گتہ ہو گئے یہ ہوتل کا اوپر فلور تھا یہاں ان سب کے علاوہ کوئی نہیں تھا اسے جیمز ان لوگوں سے لڑتا نظر آ رہا تھا جیمز سے لات ماری وہ جو کوئی بھی تھا سیڑیوں سے نیچے جا گی رہا جبکہ دوسرے نے اس پر حملہ کیا باقی گارڈ بھی جیمز کی طرف دوڑ کر آئے تھے جیمز چار پانچ لوگوں پر بے وقت بھاری ہو گیا جبکہ کارٹر بھی ایک دم اچھل کر آیا ایک آدمی جیمز کی سر پر لوہے کا راڈ مارنا چاہتا تھا حیزل اسے دیکھ رہی تھی جیمز کی پشت تھی اس جانب سے حیزل کو کو سمجھنے آیا کیا کرے کیسے جیمز کو بچائے آواز وہ دو بار دے چکی تھی مگر آواز جیمز تک نہیں پہنچ رہی تھی اور اگر اس کے آواز دینے کی چکروں میں اس نے مار دیا حیزل گھبرہت کے مارے بیچینزی ادھر دور دیکھنے لگی تب پاس ہی اسے رومز کے باہر چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگے دکھائے دی وہ سب تو ایک دوسرے میں گھتا گھتا تھے حیزل نے ایک گملہ اٹھایا اور اس سے پہلے وہ آدمی ڈنڈا جیمز کی سر میں مارتا حیزل نے کھیج کر اس کے سر میں وہ گملہ دے مارا آدمی چلا کر مڑا اور حیزل کی طرف دیکھا شاید جیمز سے بھی دیکھ لیا تھا جسٹ رن وہ دھاڑا وہ جو آدمی حیزل کی جانب گسے سے بڑھ رہا تھا اس کی ٹانگ جکڑ تھے جیمز حیزل کو دیکھتے چلایا نہیں حیزل نے نفی کی آئی سیٹ گو وہ پھر سے دھاڑا اس آدمی کی ٹانگ کھیج کر اس نے گرا دیا تھا حیزل کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بھاگ سکتے مگر وہ دوسرا گملہ اٹھا کر گملہ ان پر مارنے لگی یہ دیکھی بھی نہ کہ کس کو لگ رہے ہیں دشمن کے ساتھ ساتھ ان گملوں سے تو واضح جیمز کی بندوں کیوں بھی لگ رہے تھے جیمز سے اپنی گن جو کچھ دور جا گری تھی اٹھا کر ایک دم ایک آدمی کے سر پر رکھ دی وہاں سب رک گئے جبکہ جیمز سے گارڈس انہیں مار چکے تھے دوسرا حیزل کے حملوں سے خود بھی زخمی ہو چکے تھے جیمز سب بھی چلایا حیزل رک گئے جیمز نے گن کے اشارے سے ان سب کو نئے آنے والے گارڈ کے حوالی کریا اور جس آدمی کو اس نے پکڑا تھا اسے کارٹر کی طرف دھکے نہ ان سب کو نیو یوک پہنچا دو اور اس کو بھی یہ نیو یوک کے علاوہ کہیں نہ جا پائیں وہ بولا اور اپنے ہوتو پر لگے کھون کو صاف کیا کارٹر اپنی زخمی حالت میں بھی ہیزل کی جیمز کے لیے بھی چینی پر محبت مسکرہت نہیں رکھ سکا جبکہ اس کے خاص گارڈس سر پکڑے کھڑے تھے ہیزل نے جس طرح انہیں پروٹیک کیا تھا بہتر تھا نہ ہی کر دی وہ اب بھی گملہ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی وہاں رکو اسے جیمز نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اچھی بھلی ان سب کی ہیلپ کی تھی اس نے اس کی وجہ سے وہ سب بچے تھے اور کیسے گصہ دکھا رہا تھا وہ ہیزل نے موبس ہونا جیمز کارٹر کو ہیزل کو دیکھ کر مسکرانہ نوٹ کر چکا تھا وہ لگ ہی اتنی کیوٹ رہی تھی جیمز اس کے سامنے آ گیا جاؤ تم لوگ ڈریسنگ کر لینا پنی اس نے آرڈرز دیا اور وہ گارڈ چلی گئے ان کے بارے میں معلوم آتی کلوہ کارٹر کو آرڈر دے کر جیمز پلٹا تو ہیزل ڈر گئی یہ کیا حرکت تھی وہ پوچھنے لگا میں نے آپ کو بچوایا جیمز ہیزل کی آنکھیں بھیگیں تم نے مجھے بچایا تم جانتی ہو یہ تمہاری ہوائی فائیڈنگ میری بازو اور کمر توڑ چکی ہے یہ تو جیمز روبو مافیا کے عام انسان ہوتا تو مر چکا ہوتا تمہارے اس پروٹیکشن کے انداز میں اس کی بے ساکتا حرکت پر حیران وہاں خود ہیزل بھی سٹ پٹا گی ہاتھ آج سگی سے پیچھے کھیش لیا آپ کو زیادہ لگی ہے وہ فکر مند تھی میں ٹھیک ہوں وہ بولا ہیزل کی پلکیں جھوک گئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا دنیا کا مشکل کام تھا پھر وہ اپنی حرکت پر بھی شرمیدہ تھی البتہ جیمز سے اچانک ہی اسے دیوار کے ساتھ پین کر دیا ہیزل آنکے اٹھا کر نہیں سکتی تھی کچھ بول نہیں سکتی تھی اس کے عمل کا ساتھ دینے لگی دل کی دھڑکن میں سانسے بن اٹھے جیمز البتہ خود اپنی حرکت کو جیسے جانتا نہیں تھا یہ اسے خود بخود کیا ہو رہا تھا ہیزل کو اپنے بازوں میں بھر کر وہ اس لابی میں چلتا جارہا تھا جبکہ اپنے عمل کو اب بھی نہیں رکا تھا سو نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمین کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا آپ سبسکرائب کرو گے تو ہی نوول کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہے گے سو اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ